السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت والا عدائهم وعادائلہ مل یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام یا دنیا یا دنیا علیک انی ابی تعرزتی ام علیہ تشوقتی لا حینہینو کے حیحات حیحات غری غیری لا حاجت لی فیک قد تلکتوکے سلاسا لا رجعت فیہا فعیشو کے قصیر وخطرو کے یسیر وعملو کے حکیر اح من قلت الزاد وطول الطریق وبد السفر وعظیم المورد درود پڑھئے محمد وعالی محمد خدا ون تبارک وطعالہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوان پڑھئے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد خدا ون تبارک وطعالہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں رب عظیم نے یہ سعادت عطا فرمائے آپ مومنین اکرام کی خدمت میں اور آپ کی زیارت کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو فرصت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی مزید توفیق عطا فرمائیں آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی اور فرمائے گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے حکمت نمبر ستتر نحج البلاغہ سے نحج البلاغہ کا تیسرا حصہ جو مختصر جملات اور قصیر کلمات پر مشتمل ہے جنہیں حکمت علی کا نام دیا گیا ہے نحج البلاغہ کا پہلا حصہ میں خطبے ہیں مفصل تقریباً الوطباز مختصر بھی ہیں دوسرا حصہ نحج البلاغہ کا امیر المومنین علیہ السلام کے خطوط ہیں جو آپ نے خصوصاً حکومت کے دوران مختلف والیوں کو اور مختلف افراد کو تحریر فرمائے ہیں اور تیسرے حصے میں مختصر جملات ہیں جو امام علیہ السلام نے یا کسی لمبے خطبے کے دوران بیان فرمائے ہیں یا مختلف مواقع پر یہ مختصر جملات ہی بیان فرمائے ہیں ان میں سے حکمت نمبر ستتر آپ کی خدمت میں اس مجلس کی زینت قرار دی ہے اور خدا ونطالعہ توفیق دے امیر المومنین کے اس نورانی قول کے متعلق اور اس حکمتِ آلیہ کے متعلق چند عرائز آپ کی خدمت میں عارض کرنے ہیں انشاءاللہ کیونکہ خدا ونطالعہ اللہ نے انسان کے لیے ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے اس دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں اور اس دین کے نفاظ اور حفاظت کے لیے آئمہ منصوب فرمائے ہیں کہ انبیاء کا کام خدا سے دین لانا ہے رسول کا کام لوگوں تک دین پہنچانا ہے اور آئمہ کا کام لوگوں کے اوپر اس دین کو نافذ کرنا ہے اور اس دین کو بچانا ہے اور انسان کی ہدایت کرنا ہے انسان دو طرح کی زندگی گزارتا ہے یا حماقت کے مطابق یا حکمت کے مطابق حکمت کی زندگی وہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق گزرے اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو زندگی گزرے اسے حماقت کی زندگی کہتے ہیں بے وقوفی کی زندگی کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے ہم نے لوگوں کو زلالت جہالت اور عداوت سے نکالنے کے لئے رسول مبعوث کیے ہیں وَالَّذِي بَعَصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ہم نے ان امیین کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں تاکہ ان کو تلاوت آیات خدا کریں ان کے اوپر ان کو تطہیر کریں و تذکیہ کریں پاک کریں ان کو آلودگیوں سے بچائیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کو اور ساتھی فرمایا وَإِن قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِ دَلَالِ مُبِينَ اگرچہ اس سے پہلے تم لوگ یا یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر غرق تھے اس زندگی کا نام زلالت رکھا ہے قرآن نے اور زلالت سے نکالنے کے لیے ہدایت بہجی ہے خدا نہیں ہدایت اس وقت ہوگی جب بشر کو حکمت کی ذریعے کتاب کی تعلیم کے ذریعے اس زلالت سے باہر نکالیں تو ہدایت حاصل ہوگی کتاب و حکمت یعنی اللہ کا قرآن اور خداون تبارک و تعالیٰ کا دین انسان کو گمراہی اور جہالت سے نکال سکتا ہے رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حکمت لے کر آیا ہوں انا مدینت الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں و علی اس کا دروازہ ہے حکمت سے تم نے زلالت اور گمراہی سے نکلنا ہے اور حکمت کا خزانہ میں ہوں اور اس خزانے کا اس شہر کا دروازہ علی ہے اگر دروازے سے آوگے تو شہر تک پہنچو گے اور جب شہر میں پہنچو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی اور اگر دروازے سے نہیں آئے تو شہر تک نہیں پہنچو گے اور شہر سے باہر ہدایت نہیں زلالت و عداوت موجود ہے اس لیے اگر ہدایت پانی ہے اس در حکمت سے تمہیں آنا ہوگا حکمت اردو سندھی زبان ہے پنجابی زبان ہے سرائکی زبان ہے پشتو ہے اور دیگر علاقائی زبان ان سب میں حکمت پرانی طریقہ علاج کو کہتے ہیں حکیم کا الگ سٹور ہوتا ہے ڈاکٹر کا الگ کلینک ہوتا ہے اومیوپیتھی کی الگ جگہ ہوتی ہے اور ہر ایک اپنے شوق سے علاج طریقہ علاج کا نام حکمت یہ پاکستان کی بنی اسطلاح ہے قرآن میں اس کو حکمت نہیں کہتے قرآن طریقے سے علاج کرانا پنساری طریقے سے علاج کرانا بوٹیوں سے اور فقیوں سے علاج کرانا اردو میں اس کو حکمت کہتے ہیں قرآن میں اس کو حکمت نہیں کہتے قرآن انسان کی زندگی کے مضبوط اصول جو سست نہ ہو ڈیلے نہ ہو باطل نہ ہو شک نہ ہو جن کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو جن کو کوئی غلط نہ ثابت کر سکتا ہو ان کو حکمت کہتے ہیں محکم اور مستحقم اصول اور انسان کو نجات دینے کے لیے اس حکمت کی ضرورت ہے محکم اصولوں کی ضرورت ہے مضبوط اصولوں کی ضرورت ہے تاکہ انسان ان مضبوط اصولوں کو لے کر اپنے آپ کو بچا سکے اس کے مقابلے میں ہماکت ہے بے اکوفی یعنی وہ اصول جن کے اندر حلاکت ہے جن کے اندر قواہی ہے جن کے اندر جہالت ہے جن کے اندر زلالت ہے گمراہی ہے اس کو ہماکت کہتے ہیں بے اکوفی کہتے ہیں انسان کی ہدایت حکمت کے اندر پوشیدہ ہے اور حکمت کا شہر رسول اللہ ہے قرآن کریم ہے حکمت کا دروازہ امیر المؤمنین ہے اور امت کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس دروازے سے اس شہر میں جب سے امت نے خصوصا مسلمانوں نے حکمت کا در چھوڑا ہے اس دن سے انہیں ہدایت بھی نصیب نہیں ہماکت کو جس دن سے اپنایا ہے اس دن سے جھگڑے اس دن سے فساد اس دن سے دشمنیاں اس دن سے نفرتیں اس دن سے اداوتیں اس دن سے کینیں اس دن سے فرقہ واریت اس دن سے قتل وغارت یہ سب کچھ ملی ہے ایک چیز کی سزا ہے در حکمت کو چھوڑنے کی سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی ذریت و اطرت و آل چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے ان سے تعلق رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے تم لن تزلو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو کا دامن تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے لیکن اگر ان کا دامن تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس وقت تمہاری کوئی زمانت نہیں ہے تم گمراہ بھی ہو جاؤگے گمراہ میں غرق بھی ہو جاؤگے اگر چاہتے دنیا و آخرت میں نجات پانا قرآن و اطرت کا دامن تھام لو تم ورنہ گمراہ ہو جاؤگے لم تزلو قرآن و اطرت قرآن اللہ کا کلام ہے اور شہر ہے خزانہ ہے حکمت خدا کا اور اہل بیت دروازہ ہیں اس شہر کی طرف جانے کے لیے کہ اطرت کے در سے سمجھ میں آتا ہے اگر اطرت کے در سے قرآن کی طرف نہ جاؤ تو قرآن بات ہی نہیں کرتا جاتے تو ہیں لوگ بعض لوگ دروازے سے نہیں جاتے دیواریں پھلانگ کے چلے جاتے ہیں جو دیواریں پھلانگ کے چلے جائیں انہیں کوئی بھی مہمان نہیں سمجھتا انہیں سب چور سمجھتے مہمان ومعزز وہ ہوتا ہے جو دروازے سے آئے جو دیواریں پھلانگ کر آئے وہ نہیں ہوتا معزز نہیں ہوتا اطرت کے در سے قرآن کی طرف جائیں تو قرآن بھی احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے معزز سمجھتا ہے اور اگر اطرت کے در سے قرآن کی طرف نہ آئیں تو قرآن انسان کو معزز نہیں سمجھتا عزت نہیں دیتا رٹا تو لگ جاتا ہے لیکن عزت نہیں آتی عزت اس راہ سے آتی ہے کہ انسان در سے آئے امیر المومنین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن کی طرف ایک راستہ ہے قرآن کو سمجھ لیں کا طریقہ ہے چونکہ در حکمت ہے امیر المومنین نحج البلاغہ کے خطبے امیر المومنین کی حکمت ہے جس سے قرآن کے لئے در کھل جاتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے در کھل جاتا ہے اور اگر انسان قرآن سے ہدایت لے اس نحج البلاغہ کے در سے داقل ہو قرآن کی طرف امیر المومنین نے جو رہنمائی فرمائی ہے اور امامت فرمائی ہے بشریت کے لئے مشکل کشاہ ہیں امیر المومنین ہر وہ مشکل جو انسان کو پیش آتی ہے وہ مشکل امیر المومنین کے ہاتھ میں اس کا حل موجود ہے یہاں آپ کی سرزمین پر ایک بہت اچھا رواج ہے بہت خوبصورت ہے کہ سب جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کے بات کیونکہ سلام مستحب ہے وہ سنت ہے کہنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے آپ کو اگر کوئی سلام کرے تو جواب ضرور دیں کیونکہ جواب واجب ہے اور یہ عجیب حکم ہے دین کا کہ سلام سنت ہے کہنا جواب دینا واجب ہے یہ تنہا سنت ہے جس کا سواب واجب سے زیادہ ہے سلام کرنے کا سواب زیادہ ہے جواب دینے کا اتنا نہیں سلام کہنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو پہل کرتا ہے سنت انجام دیتا عجیب اس کا زیادہ ہے جواب دینا واجب ہے لیکن سلام کے بعد یہاں بہت اچھا رواد ہے سب کہتے ہیں یا علی مدد یا علی مدد کسی اور سرزمین میں ایسے نہیں سوائے اس سرزمین کے یہ جملہ فقط یہاں کہ مومنین و مسلمین کو توفیق ہے اہل سنت بھی یہاں پر ایسا سلام کرتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد یا سلام کے بعد کہتے ہیں یا علی مدد اس لیے کہ آج پاکستان کو واقعا علی کی مدد کی ضرور ہے آج پوری دنیا میں سب ہی کو ہوگی لیکن ہر پاکستانی آج علی کی مدد کا مہتاز ہے اور یہ جملہ زیادہ کہا کرو اتنا کہو کہ ہر پاکستانی کی زبان پر چڑھ جائے یا علی مدد باعت سیزوں سے لوگ اس لیے کتراتے ہیں دور ہیں کہ انہیں سنائی نہیں یہ یہ بات ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی نہیں ایک جگہ پر میں مجلس پڑھ رہا تھا تو بانیا نے مجلس بھی اور شرقائ مجلس بھی مجلس تکرار اس طرح اس طرح یا علی مدد اتنا کہو کہ آپ جو جیمتیں ہیں یا علی مدد سے یہ بھی کہنا شروع کر دیں یا علی مدد جب کوئی قوم جب کوئی انسان مشکل میں پڑھتا ہے تو اس کو مدد کی ضرورت پڑھتی ہے آج سب سے زیادہ مشکلات میں پاکستان دوبا ہوا سب سے زیادہ مشکلات پاکستان کی ہیں پاکستانی قوم کو اپنے ملک کی مشکلات کا علم بھی نہیں ہیں یہ ایک مشکل ہے کہ مشکلات بھی ہو اور ہمیں مشکلات کا علم بھی نہ ہو اس لیے کہ جن لوگوں کو چاہیے ہمیں آگاہ کریں مشکلات سے چونکہ یہ مشکلات انہی کی کھڑی کی ہوئی ہیں لہذا وہ ہمیں آگاہ بھی نہیں ہونا دیتے اگر فارز کریں ایک مشکل میری طرف گیا تار جل گئی میں نے جلا دی تو میں آکر سٹیج پہ کھڑے ہو کہ یہ میری وجہ سے پیدا ہو یہ مشکل میں نہیں بتاؤں گا آپ کو چونکہ سب میرے پیچھے پڑ جائیں کہ آپ کیوں مشکل کھڑی کر دی ہمارے لیے یہ حکومت یہ میڈیا یہ سارے لوگ ہمیں ٹیوی چینل کے اوپر دوسرے اخبار کے اوپر ایسے سنسنی ڈراما رچایا ہو ہے سنسنی پھیلا رہے ہیں ایسے شور مچا رہے ہیں تاکہ قوم مشکلات سے آشنا نہ اسے پتہ ہی نہ چلے مشکلات کیا کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیں ہمیشہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی میڈیا کوئی موضوع ملتا ہے جس کو اچھالتے ہیں کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے پر جاتے ہیں کوئی سکینڈل کسی کا کھڑا ہو جاتا ہے اس کو مثلا کسی کی اوپر کیس چل رہا ہے چیف جیسٹس کا موضوع ختم ہوتا ہے اور فوج کے یہ موضوع کام ہوگا پھر یہ موضوع چھیڑنا ہے اور اسی طرح انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کہ وقفے وقفے سے یہ موضوع چھیڑتے ہیں تاکہ قوم کو محلت ہی نہ ملے جو مسئیبت ان کے سر پہ آ رہی ہے اس کے طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے حقیقت یہ ہے کہ مشکلات زیادہ ہیں پاکستانی قوم کی مشکلات بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں کوئی قوم اتنی مشکلات میں نہیں ہوگی جتنی مشکلات میں پاکستانی قوم ہے مشکلات میں پڑتی کیسے کوئی قوم اس وقت پڑتی ہے مشکلات میں جب اس کے حکمت کا راستہ و حکمت کی سیاست چھوڑ کر حماقت کی راہ پر چل پڑتے ہیں حماقت کی راہ پر جب چلتے ہیں مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں حکمت کا در چھوڑ دیتے ہیں مشکلات میں قوم کو ڈبو دیتے غرق کر دیتے ہیں اور جب کوئی قوم مشکلات میں جا پڑتی ہے تو اس کو مشکلات کھڑی کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی مشکلات چھپانے والوں کی اس قوم کو ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مشکلات حل کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکلات حل کرنے والے کو مشکل کشا گیتے ہیں جو سب سے زیادہ مشکل میں ہو اور اس کی مشکل کوئی حل نہ کر رہا ہو اس سب سے زیادہ مشکل کشا کے محتاج ہیں اور مشکل کشا خدا نے بنایا ہے امیر المومنی کو اس لیے اس مشکل کشا سے مشکل کے اندر مدد مانگیں کہ آئیں علی آئیں اور ہماری مدد کریں یہ مشکلات حل کریں ہم اس لیے یہ بروقت ہے یہ کہنا ساری قوم کے لیے اور مشکل کشا کچھ مشکل کشا ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل آ جاتی ہے جیسے ڈاکٹر ہیں کوئی بیمار ہو جائے پھر آتے ہیں ڈاکٹر آ کر بیمار کا معاینہ کرتے ہیں معاینہ کر کے پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بیماری کیا ہے اس کو ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کوئی اندر مشکل کیا ہے جب وہ دوا مل جائے اور تم ٹھیک ہو جاؤ خب ٹیسٹ رپورٹ آنے تک اس ڈاکٹر کو بیماری کا پتہ نہیں چلتا اندازہ تو لگاتا رہتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا خدا برد تعالیٰ نے جو ہماری مشکلات حل کرنی کے لئے مشکل کشا بنائے ہیں امیر پھر علی اس کا ٹیسٹ کریں معاینہ کریں مشکل سمجھ میں نہ آئے پھر کسی لیورٹری میں بھیج دیں وہاں سے ٹیسٹ رپورٹ آئے پھر علی کو پتہ چلے اس ملت کی مشکل گیا ہے بلکہ یہ وہ مشکل کشا ہے کہ جس نے مشکل چودہ سو سال بعد پیش آئی اور تشخیص اس نے چودہ سو سال پہلے گئے اور مشکل کا حل بھی مشکل کا حل بھی بتا دیا ہے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہیں مشکل پیش آئے گی اور جب تم اس مشکل میں ڈوب جاؤ گر جاؤ رائے حل یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں لیکن مشکلات اس وقت بڑھ جاتی ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ میں مشکل کشا کا دامن ہو تھاما ہوا ہو اور مشکلات بھی بڑھ رہی ہوں یہاں بھی چیتگی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مشکل کشا سے تعلق بھی ہے مشکل کشا سے مدد بھی مانگتے ہیں اور روز بروز مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشکل کشا نے مشکلوں کا جو حل بتایا ہے ہم اس حل کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر محل مشکل کی طرف توجہ کی ہوتی تو پاکستان کی مشکلات بڑھنے کے بجائے بہت کم ہو گئی ہوتی ہیں اس رائح حل کی طرف توجہ کی ضرورت ہے جو مشکل کشا نے بیان فرمائی ہے مشکلات فراوان ہیں پاکستانی مملکت کی مشکلات ہیں پاکستان کی حکومت کی مشکلات ہیں پاکستانی ملت کی مشکلات ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے مختلف طبقات و کمیونیٹیز کی ہیں قرآن کریم میں ہیں اور در حکمت الہی عبیر المومنیت کے خطبات کے اندر موجود ہیں ایک مشکل اور تمام مشکلات کی جڑ توجہ فرمائیں یہ نقطہ جو عرض ہو رہا ہے جو لوگ سنجیدہ ہیں بعض وقت کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے بیمار تو تکلیف میں ہوتا ہے لیکن باقی گھر والے اس کی بیماری کے بارے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہوتے دیکھا ہوگا آپ نے کہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کل ٹھیک ہو جائیں گے یہ کھا لیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ پیلیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ پھکی کھا لیں یہ تعویز کر لیں یہ کو ڈسپنسر کے پاس بھی لے کر رہی ہے ڈاکٹر تو دور کی بات ہے بعض اوقات مریض کے ارد گرد کے لوگوں کی لاپروائی کی وجہ سے مریض مر جاتا ہے وہ مریض جو بچایا جا سکتا ہے لاپروائی لوگوں کے پاس موجود ہے اگر گھر میں کوئی مریض ہے کہ خدا بحق محمد وعلي محمد تمام مریضوں کو خدا وعن شفاہ آجل وعجل عطا فرمائے خدا وعن تمام مریضوں کو اور خصوصا جو اس مجلس میں پروردگار انہیں شفاہ عطا فرمائے لیکن لاپروائی سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں لاپروائی نہ دکھائیں اگر کوئی ہے کسی گھر میں مریض یا مجلس میں فورا پہلا کام یہی کرو جا کر اپنے گھر وانوں سے کہو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا خود چلے جاؤ بتاؤ جا کر ڈاکٹر کو یہاں نہیں کسی اور علاقے میں ہے چیک کرو جا کر معائنہ کرو جا کر لاپروائی نہ برتو لاپروائی برتنے سے کرو آج پاکستان کا ملک و ملت و ریاست و سیاست و مذہب و دیانت و معیشت و معاشرت ہر چیز مشکل کا شکار ہے اور بعض لوگوں میں سنجیدگی نہیں ہے اس سنجیدگی سے ہم نہ مشکلات کی طرف دہان دیتے ہیں نہ مشکلات کے حل کی طرف جاتے ہیں اس مشکل کو سنجیدگی سے سمجھے کہ تمام مشکلات کی جڑ جو موجود ہیں اور جو بعد میں آ سکتے ہیں امیر المومنی نے اس کی جڑ کو پکڑا اور فرمایا یہ ہے مشکلات کی ماں یہ ہے تمام انسان کی دردوں کی ماں یہ ہے تمام خطاؤں کی ماں یہ ہے تمام حکمتوں کی ماں یہ ہے حکمت نمبر ستتر میں جڑ امتوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری مشکل ہے اگر اس جڑ سے نجات پیدا کر لو زندگی میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اگر کوئی آئی ہوئی ہے وہ بھی حل ہو سکتی ہے بعض وقت ہمارے پاس بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان سے کام اتنا اچھا نہیں لے رہے ہوتے پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے ایٹمی طاقت ہے پاکستان الحمدللہ خدا انشاءاللہ محفوظ رکھے اس ملک کو ایٹمی طاقت ہے لیکن ایٹمی طاقت کو کس کام ملائے بجلی نہیں ہے ملک کے اندر ابھی بھی جنریٹر چال رہے نہیں بجلی نہیں ایٹمی ٹکنالوجی دنیا کی اس وقت سب سے سپر عالی ٹکنالوجی ہے جو الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود ہے ایٹم بم بنا بھی لیا ہے لیکن ایٹم بم بنا کر ایٹمی ٹکنالوجی لے کر ایٹمی پلانٹ لگا کر ایٹمی انجینئر موجود ہوتے ہوئے ملک کے اندر بجلی کا بہران ہے انرجی کا بہران ہے یعنی اس ملت و قوم اور اس کے ذمہ داروں کو یہ نہیں پتا کہ اتنی عالی ٹکنالوجی دنیا کی سپر ٹکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس سے بم بنا کے سٹور میں رکھ لیا ہے لیکن اپنی ملک کے اندر بجلی نہیں ہے اگر ان کے اندر شعور ہوتا اسی ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں اتنی بجلی ہوتی کہ پروسیوں کو بھی بیجتا بجلی ہوتا ہے نا بس وقت طاقت ہوتی ہے انسان کے پاس قوت ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں مل آپ اگر کسی انسان کو دے دو بڑا موثر اتھیار دے دو اس کو ٹینک دے دو ٹوک دے دو اور وہ ٹوک اور ٹینک سے مچھر مارنا شروع کر دے ٹوک اور ٹینک سے دشمن مارنا ہے لشکروں کو شکاس دینی ہے ٹوک اور ٹینک مچھر مارنے کے لئے نہیں ہوتے ہمارے پاس خدا ورن تمہارک وطاللہ نے آلہ ترین طاقت آلہ ترین حکمت وآلہ ترین ہدایت خدا نے ہمیں دی ہے اس آلہ ترین طاقت سے فائدہ کیا اٹھاتے ہیں یہی جو میں نے اشارہ کیا آغاز میں اور کہا کہ آپ کی سرزمین کی ایک خصوصیت ہے ہر زبان پر لفظ یا علی مدد ہے لیکن علی سے مدد کس سرکس وقت مانگتے ہم کہ جب گھٹنوں میں دارد ہو کسی آدمی کو اٹھنا مشکل ہو رہی ہو تو وہ اٹھنے کے لئے کہتا ہے یا علی مدد گھٹنے میں دارد ہے بڑا ہو گیا ہے طاقت کام ہو گئی ہے اور اٹھنے کے لئے کہتا ہے یا علی مدد یا کوئی بڑی عورت ہے گھر میں کوئی پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہے سوئی میں دھاگا ڈال دی ہے اور وہ سوئی میں دھاگا نہیں اس سے نظر نہیں آتا نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اور پھر مدد مانگتی ہے یا علی مدد توجہ فرمائیں کس سے مدد مانگ رہی ہے اور کس کے لیے مدد مانگ رہی ہے مدد علی سے مانگ رہی ہے اور مدد مانگ کس کے لیے رہی کہ سوئی میں دھاگا پڑ جائے کام بہت چھوٹا ہے لیکن جو مدد کا وسیلہ ہے بہت بڑا ہے یہ مدد کا وسیلہ خدا ون تبارک پتالہ نے سوئی دھاگے کی مشکل کے لیے نہیں کائنات کی مشکلیں حل کرنے کے لیے بنایا ہے مملکت کی مشکلیں حل کرنے کے لیے بنایا ہے اب ایک آدمی بڑے آدمی کے گھٹنوں میں درد اٹھ نہیں سکتا یہ کہتا ہے یا علی مدد تو پاکستانی پوری ملد آج نہیں اٹھ تاکہ اس کا قد بھی دنیا کے قوموں میں بلند ہو جائے نظر آنا شروع ہو جائے بعض وقت بڑی عالی طاقت موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا بہت ساری لوگ ہیں کر رہے ہوتے ہیں فارج کریں ایک بڑا کرین ہے ہیوی اور اس سے ہم کوئی معمولی سی چیز گاس اٹھا رہے ہیں اسے کرین سے گاس اٹھا رہے ہیں جو بڑا بڑا سامان اٹھانے کے لئے ہیں قرآن کرین کے اندر ایسے فارمولے ہیں وہ مملکت کا نظام چلانے کے لئے ہیں مملکت کا نظام چلانے کے لئے ہیں نہ صرف ایک ملک کا بلکہ پوری دنیا کا نظام چلانے کے لئے ہیں قرآن نے جو فارمولے دیئے ہیں پورے عالم کا نظام چلانے کے لئے ہیں نہ ایک مومنین کی حکمتیں وہ صرف ایک گھر کی مشکلات کے حل کے لیے نہیں پورے عالم کی مشکلات کا حل ہے جو امیر المومنین بتا رہے ہیں پورے عالم کی مشکلات ہیں ان کے لیے خدا و انتبالت و تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا اور ان مشکلات کے حل کے لیے مشکل کشاہ نے خطبے بیان کیے کہ اگر آپ چاہو پوری دنیا کی مشکلات حل کر سکتے ہو پوری دنیا کی مشکلات وہ قوم جو اپنی مشکلات میں پھرس گئی ہے آج اس کے پاس حل مشکل موجود ہے نہ صرف اپنی مشکلات حل کر سکتی ہے بلکہ پورے عالم کی مشکلات حل کر سکتی ہے لیکن اسے اس طاقت کا اندازہ نہیں ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی مشکلات کا فارمولہ حل کرنے کا ہمارے پاس موجود ہے تمام مشکلات کی جڑ تمام مشکلات کی اساس تمام مشکلات کی بنیاد امیر الممنی نے اس حکمت نمبر ستتر میں بیان فرمائی ہے کہ سیاسی مشکلات اقتصادی مشکلات ملکی مشکلات علاقائی مشکلات صوبائی مشکلات ذلعی مشکلات تحصیلی مشکلات تحلقے کی مشکلات برادری کی مشکلات گھر کی مشکلات زنانہ مشکلات مردانہ مشکلات کچن کی مشکلات کاروباری مشکلات تجارت کی مشکلات ہر طرح کی مشکل کی ماں امیر المومنین فرما رہے ہیں الدنیا الدنیا دنیا تمام مشکلات کی جارہ ہے یہ حدیث نورانی جو چند گزشتہ مجلسوں سے اس کی متعلق کچھ عرائز پیش ہو رہی ہیں مومنین کی خدمت میں میں اشارہ کر دوں امیر المومنین نے یہ حدیث بیان کہاں فرمائی یہ حدیث رابی ناکل کرتا ہے کہ امیر المومنین رات کے وقت رات امیر المومنین کو زیادہ پسند تھی کیوں زیادہ پسند تھی اس لیے کہ رات کو خدا کی بارگاہ میں وزور بہت امدہ ہوتا ہے دن کی وجہ رات کو اللہ کے ساتھ رابطہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اس لیے قرآن کریم میں حکم ہے کہ تم بھی یہ کام کیا کرو رات کو تھوڑا سا وقت نکالو اپنے خدا کے ساتھ رابطے کے لیے رات ساری سو کے نہ گزارو رات ساری گبشپ میں نہ گزارو رات کسی لولاب میں نہ گزارو رات حتی مسروفیت میں نہ گزارو رات کا ایک حصہ مخصوص کرو اپنے پروردگار کے ساتھ رابطے کے لیے امیر الممنین کو رات بہت پسند تھی خدا کے ساتھ رابطے کے لیے امیر الممنین ایک شب رابی نکل کرتا ہے میں نے خود دیکھا آنکھوں سے امیر الممنین محراب عبادت میں قائم تھے کھڑے ہوئے تھے رابی کے الفاظ یہ ہیں روایت کے حکمت نمبر ستتر ہے آپ کے گھروں میں نحج البلاغہ موجود ہے آپ مشہدہ فرمائیے یہ رابی ذرار ابن زمرہ زبائی نکل کرتا ہے لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَادِ مَوَاقِفِهِ میں نے امیر الممنین کو ایک وقت ایک موقع پر دیکھا وَقَدْ اَرْخَلْ لَيْلُ سُدُولُو کے رات کی تاریخی چھا چکی تھی رات نے اپنی سیاہ چادر بچھا لی تھی وَهُوَ قَائِمٌ فِي محرابِ امیر الممنین محرابِ عبادت میں کھڑے ہوئے تھے یہ رابی لکھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا محرابِ عبادت میں رات کو کھڑے ہوئے تھے فَأَكْبَزَ عَلَى اللَّهِيَتِ اور اپنی مُٹھی میں قبض شدت کے ساتھ اپنی داری کو امیر الممنین نے مُٹھی میں پکڑا ہوا تھا اور پکڑ کر يَتَمَلْ مَلُو تَمَلْ مُلَ سَلِيم اور امیر الممنین اپنی داری تھام کر پکڑ کر اور زور زور سے کر رہ کر رہ کر اور تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اس شخص کی طرح جس کو سامپ نے ڈس لیا ہو اور شدید تکلیف میں ہو ہو جس کو سامپ ڈس تا ہے اس کو زہر کی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور روتا ہے اور معمولی آدمی کی طرح نہیں روتا ساتھ بے کل بھی ہوتا ہے تکلیف میں بھی ہوتا ہے تڑپتا بھی ہے بے چین بھی ہوتا ہے بہت بے چینی کے ساتھ امیر الممنین محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اپنی ریش کو پکڑ کر اور رو رہے تھے وَبْ يَبْكِ بُقَعَ الْحَزِينَ غمگین لوگوں کی طرح تڑپ تڑپ کر رو رو کر یہ فریاد کر رہے تھے یا دنیا یا دنیا یا دنیا یا دنیا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا ابھی تأرز تھی اے دنیا تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو کیوں میرے پیچھا نہیں چھوڑتی ام الیہ تشوقتی اے دنیا تو میری مشتاق و میری عاشق کیوں ہو گئی ہے تو علی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے اے دنیا لا حینہینو کے حیحات اے دنیا وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جس دن تو مجھے دوکھا دے سکے کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا وہ گھڑی نہیں آئے گی جس دن تو مجھے دوکھا دے سکے لا حینہینو کے حیحات غری غیری جا میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکھا دے میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں لا حاجت لی فی کے میں کوئی رغبت تیرے اندر نہیں رکھتا ذرہ برابر تیرے اندر مجھے دلچسپی نہیں ہے رغبت نہیں ہے قد تلق تکے سلاسہ اے دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں لا رجعت افیہا اب اس کے اندر دوبارہ لوٹنے کی رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے فعیشو کے قصیر اے دنیا تیری لذت بہت چھوٹھوڑی ہے اے دنیا وخطرق یسیر تیری اہمیت بہت کم ہے ناچیز ہے وعملو کے حکیر اور تیری امید تیری عارضو بہت پستہ ہے اہ من قلت زاد روتے ہوئے امیر المومنین نے محراب عبادت میں فرمایا ہائے افسوس کہ سامان سفر زاد و توشہ بہت کم ہے اور سفر بہت طولانی ہے اور منزل بڑی دشوار ہے اس دشوار منزل کے لیے زاد و توشہ بہت کم اس جملے کے اندر امیر المومنین اس مشکل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس مشکل نے تمام بشریت کو آجز کر دیا ہے مسلمان کو غیر مسلمان کو مومن کو غیر مومن کو وہ چیز جس نے اپنے دامن میں گرفتار کر کے اپنے دھوکے میں اپنے فریم میں مبتلا کر دیا ہے وہ دنیا ہے وہ خطر دنیا ہے دنیا تھوڑا سمیں آرز کر دوں وزاعت کر دوں زین آپ کے آمادہ ہو جائے انشاءاللہ امیر المومنین کے یہ مشکل کو شایئی ہے امیر المومنین کی یہ جو آپ کہتے ہیں یا علی مدد آئیے ہماری مدد کیجئے لوگوں نے ہمیں اور باس میں ڈال دیا ہے کہ یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے یا علی مدد کہنا یہ ہمیں راستے سے ہٹانے کے لئے یہ باسیں چھیڑ دی جاتی ہے ظاہر ہے جب ایک مومن ایک مواہد جس کا خدا کی ذات پر ایمان ہے وہ بندگی بھی خدا کی کرتا ہے وہ عبادت بھی خدا کی کرتا ہے وہ پرستش بھی خدا کی کرتا ہے وہ ایمان بھی خدا پر رکھتا ہے وہ مدد بھی خدای سے مانگتا ہے لیکن اللہ کا قانون ہے کہ خدا جب رزق دیتا ہے تو وسیلے سے دیتا ہے آپ کھانا کھا کے آئے وہ یہ کھو گے جا کر وہ بلاکر کوئی چیز کھو گے تو آپ کو غزائیت ملے گی اگر بریانی کھانا شرک ہے شرک ہے کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں فتوہ دے سکتا ہے چاول کھانا شرک ہے روٹی کھانا مشرک ہے جو روٹی کھاتا ہے مشرک ہے اس لیے کہ یہ تو روٹی کے ذریعے بھوک مٹاتا ہے اور پھر کس کے ذریعے بھوک مٹائے روٹی کے ذریعے کیونکہ روٹی اللہ نے بنائی ہے جو روٹی کھا کر بھوک مٹاتا ہے وہ روٹی کھا کر خدا کی رازقیت کی گواہی لے رہا کیونکہ خدا نے روٹی پیدا کیا خدا نے یہ غلہ پیدا کیا خدا نے رزق پیدا کیا ہے جو اللہ کا بنایا رزق کھاتا ہے وہ اللہ کی رازقیت کی گواہی لے رہا ہے وہ انکار نہیں کر رہا وہ شرک نہیں کر رہا خدا ون تعالیٰ نے امتوں کی ہدایت کے لیے امام مقرر کیے ہیں اور جو اماموں سے ہدایت لیتا ہے وہ شرک نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ امامت سے ہدایت لے کر خدا کی وحدانیت کی گواہی لے رہا کہ میں کس سے مدد مانگ رہا ہوں جس کو اللہ نے بیجا ہے ہم خود جن کو چن لیتے ابھی آپ کو کسی ادارے میں کام پڑ جائیں کسی محکمے میں کام ہر ایک کو پڑتا ہے نا کام آپ کو آج تک کسی نے کسی محکمے میں ضرور کام پڑا ہوگا اور کام پڑنے کے لیے حتیٰ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی بشر سے مدد مانگنا شرک ہے خب یہ جب محکمے میں جاتے ہیں تو آگے بشر بیٹھا ہوتا ہے یا منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے تھوڑی میری مدد کر دو بعض تو اللہ کے لیے بھی کہنا بھول جاتا ہے بلکہ کہتے ہیں جی میں آپ کا نوکر میں آپ کا چاکر میں آپ کا خادم میں آپ میرا باپ بھی آپ کا غلام یہ میرا کام کر دے یہ میرے بیٹے کو نوکری دے دو بھائی یہ جس سے مدد مانگ رہے ہو اس کو تم نے خود یا اس حکومت میں محکمے میں بٹھایا ہے جب اس سے جا کر اپنا دفتری کام نکلوانیتے ہو اور پھر سیدھا مسجد میں جا کر شکر خدا کرتے ہو اللہ تیرا شکر میرا کام ہو گیا تو دفتر میں جا کر کسی کلرک سے کام کروا کے منیجر سے کام کروا کے مشرق نہیں ہوا تو جن کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لئے مقرر کیا ہے ان سے ہدایت لے کر انسان کیسے مشرق ہو جاتا جس کا اللہ پہ ایمان ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ سے مدد نہیں مانگ نہیں علی سے مدد مانگ نہیں ہے نا وہ کیوں کہتا ہے یا علی مدد اس لیے کہ اللہ نے علی کو مقرر کیا ہے اے علی میں آپ کو امام بنا رہا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم کو قرآن میں حضرت ابراہیم ووٹوں سے تو امام نہیں بنی کسی جگہ سنوے اپنے الیکشن میں حضرت ابراہیم امام بن گئے کہ بابل میں حضرت ابراہیم کا علاقہ بابل کا علاقہ تھا یہ جو آج کل اراق کے اندر ہے بغداد کے پروس میں جو علاقہ ہے بغداد شہر کے اس کو بابل کہتے تھے یہ بغداد سے ایران کی طرف جو علاقہ ہے یہ بابل کہلاتا تھا حضرت ابراہیم کا یہ علاقہ تھا بابل کے اندر الیکشن نہیں ہوئے کہ خدا ابراہیم تو الیکشن میں کھڑا ہو لوگوں نے ووٹ اگر تجھے دے دیئے تو تو امام ہے حضرت ابراہیم کو کوئی بھی نہیں مانتا تھا نہ نمرود مانتے تھے پوری قوم نہیں مانتی تھی حتی کہ وہ کفیل سرپرس جو گھر میں آذر تھا وہ بھی نہیں مانتا تھا وہ بھی ابراہیم کو نہیں مانتا تھا پھر بھی خدا نے کہا انی جائل کا لنہ س امام بے شک لوگ تجھے نہ مانے لیکن میں تجھے ہی لوگوں کا اس آیت پر توجہ فرمائی انی جائلوں کا میں ہی میں خدا تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اس سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ امام بنانا خدا کا کام ہے لوگ امام نہیں بنا سکتے اور حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَتِ میری اولاد یہ تو قرآن ہے نا اے اللہ مجھے تو امام بنا دیا اب میری ذُرِّيَت سے بھی امام بنا یہ نہیں کہا کہ میری ذُرِّيَت سے مجھے حق دے میں امام بنا نہ تو ہی بنا لیکن میری ذُرِّيَت سے بنا پس معلوم ہوا کہ ابراہیم کی ذُرِّيَت میں جو امام بنے گا وہ بھی اللہ ہی امام بنائے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے امام ہوگا اگرچہ اس کا اعلان کسی نبی کی زبان سے ہو جائے نبی اعلان کریں گے لیکن بنائے گا خدا امیر المومنی اللہ کی طرف سے امام ہے ذُرِّيَت ابراہیم میں سے کس لئے خدا نے ان کو امام بنایا لوگوں کی ہدایت کے لئے لوگوں کو نجات دینے کے لئے اور اگر آج اللہ کے بنائے امام سے ہم کہتے ہیں اے علی ہماری مدد کریں پاکستان کی مدد کریں پاکستانی قوم کی مدد کریں پاکستان میں رہنے والے شیعوں کی مدد کریں مسلمان کی مدد کریں تو علی کو خدا نے بنایا ہی اسے لئے ہے یہ اللہ ہی کی مدد ہے جو امتوں تک پہنچانے کے لئے علی کو خدا نے مقرر کیا اب علی آرہے ہیں مدد کرنے مدد دے رہے ہیں آپ پاکستانی قوم کی مدد کرنے آ گئے ہیں اگرچہ ہم مانگتے نہیں ہیں علی سے مدد نہیں مانگتے امریکہ سے مدد آگئے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ورڈ بینک نے امداد کر دی آئی ایم ایف نے امداد کر دی فلاں نے امداد کر دی فلاں ملک نے امداد کر دی سعودی عرب نے امداد کر کتنے خوش ہوتے ہیں پاکستانی خب ساری دنیا امداد کرے شرک نہیں ہوتا اور وہ جو امداد کرتے ہیں وہ امداد نہیں کر رہے وہ در حقیقت امداد نہیں کر رہے توجہ کر امداد وہ ہوتی ہے یہ امداد کا لفظ آ گیا تو میں آرز کر رہا ہوں استعمال ہم اردو میں کرتے ہیں لیکن عربی کا لفظ ہے امداد نام بھی رکھتے ہیں مومنین اپنا نام امداد رکھتے ہیں شاید کوئی ہو بھی مومن جس کا نام امداد امداد مد سے ہے مد قرآن جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں مد کی اسطلح شد اور مد قرآن کی دو حرکتیں ہیں الفاظ کے اوپر ایک شد اور ایک ہے جو قرآن نہیں پڑھتے وہ راحت ہیں ان کو شد کی خبر ہے کیا ہوتی ہے اور مد کیا ہوتی ہمیں یہ بتاؤ روٹی کیا ہوتی ہے مد ایسے ایک زبر ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی ٹیڑی بیچ میں اس کے کر ہوتا ہے تھوڑا سا علامت کے لئے کہ زبر اور اس میں فرق ہو جائے مد یہ علامت جس حرف کی اوپر ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کھینچو شاباش احسن اس عزیز کے لئے سلوات بڑھیں ماشاءاللہ آبرو رکھ لی اس عزیز نے سب مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچو یعنی اس حرف کو تھوڑا سا کھینچو اگر علف اور بے ہو تو آپ پڑھیں گے اب اگر علف کی اوپر مد ہو تو کیا کہیں گے اب اور اس کو علف کو تھوڑا سا کھینچیں گے مد کھینچنے کو کہتے ہیں بڑھانے کو مد یعنی آگے بڑھا دو یا اس کو تھوڑا سا آواز ہے تو کھینچو بڑھا دو تھوڑا سا آواز کٹو نہیں کٹ نہ کرو تھوڑا سا بڑھا دو آواز کو تم مد ہو جاتی ہے یہ الفاظ کی مد ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کیسے سایہ بڑھا دیا ہے مد زل سایہ سورج تلو ہوتا ہے تو سایہ جو جو سورج اوپر آتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے اور پھر زور کے وقت سایہ کم ہو کر پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو جو مغرب کی طرف جاتا ہے سورج تو سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سایہ کیسے بڑھا دیا مد بڑھانے کو کہتے ہیں کھینچنے کو کہتے ہیں یا آگے بڑھا دینے کو کہتے ہیں مد اس مد سے مد ہاتھ کو آگے بڑھانا یہ مد الید ہے یعنی ہاتھ آپ نے آگے بڑھا دیا لہذا بعض دعاوں میں بھی ہے کہ رب دعای کمیل میں ہے یہ جملے آپ سنتے ہیں رب الی کا نصب تو وجہی و الی کا مدد تو یدی اے میرے خدا میں نے روخ بھی تیرا کر لیا ہے اور میں نے ہاتھ بھی تیری طرف بڑھایا ہے مدد تو یدی میں نے ہاتھ بڑھا دیا تیری طرف اور میں نے روخ بھی تیری طرف کر لیا ہے جب انسان اللہ کا روخ کرتا ہے مثلا بھی میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہوں ممبر پہ بیٹھ کر میرا روخ آپ کی طرف ہے آپ کی طرف روخ کرنے کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں سے روخ پھیرنا پڑا ہے اگر میں ان چیزوں سے روخ نہ پھیروں آپ کی طرف روخ نہیں ہو سکتا مثلا اگر میں نیچے دیکھنا شروع کر دوں روخ آپ کی طرف نہیں ہوگا اگر پیچھے دیکھنا شروع کر دوں روخ آپ کی طرف نہیں ہوگا اگر دائمان دیکھنا شروع کر دوں روخ آپ کی طرف نہیں ہوگا آپ کی طرف روخ کرنے کے لیے مجھے ہزار چیزوں سے اپنے روخ کو ہٹانا پڑے گا اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے انسان کو غیر اللہ سے رخ ہٹانا پڑتا ہے ورنہ انسان اگر غیر خدا سے رخ نہ ہٹائے اللہ کی طرف رخ ہوتا نہیں ہے اس لیے رسول اللہ کو حکم ہے اے رسول ہر کام سے پہلے سجدوں سے پہلے رکو سے پہلے عبادتوں سے پہلے روزوں سے پہلے نماز سے پہلے حج سے پہلے صدقات سے پہلے ہر کام سے پہلے ایک کام کر اپنا رخ خدا کی طرف کر لے اپنا رخ خدا کی طرف فَعَقِمْ وَجْحَكَا لِدْدِينِ حَنِیفَا اپنا رخ سیدھا خدا کی طرف کر لے فَعَقِمْ وَجْحَكَا لِدْدِينِ حَنِیفَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لِخَلْقِ اللَّهِ اے نبی فَعَقِمْ قائم رکھ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَا میں نے اپنا رخ فقط خدا کی طرف کر لیا نصب تو وجھی علیکہ وَمَدَدْتُ يَدِي علیکہ اللہ کا فرمان ہے کہ خدا ہو پھیلا ہوا ہاتھ بڑا ہوا ہاتھ پسند ہے اس شرط کے ساتھ کے فقط خدا کے سامنے پہلے اور خدا کو وہ ہاتھ پسند نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف پھیل جائے خدا کو وہ رخ پسند نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ہو جائے اپنا رخ خدا کی طرف رکھو اور اپنا ہاتھ خدا کی طرف پھیلو مَدَدْتُ ہاتھ کو آگے پھیلانے کو کہتے ہیں تاکہ یا علی مدد سمجھ میں آجائے یا علی مدد ہوتا کیا ہے مَدْتُ بڑھانے کو کہتے ہیں اور پھیلانے کو کہتے ہیں امداد امداد کہتے ہیں کسی کی طرف نصرت بڑھانا کسی کی طرف ایسی چیز بڑھانا جس سے اس کی مشکل حل ہو جائے امداد یعنی ایسی چیز کسی کی طرف مثلا اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے آپ اس کو ایک بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا رہے ہیں وہ ڈوب رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت مزہ دار ہے یہ بہت اعلی بریانی ہے سپر بریانی ہے تم کھو مزہ آ جائے گا آیا یہ اس کی آپ مدد کر رہے ہیں نہیں کر رہے مدد نہیں کر رہے یہ مدد نہیں ہے وہ ڈوب رہا ہے آپ اس کو ہزار روپیہ دیتے ہو یہ لو ہزار روپیہ لیے لو یہ بھی اس کی مدد نہیں کیا ہزار روپیہ کی کوئی قیمت نہیں ہے قیمت ہے لیکن جس حالت میں وہ ہے جس مشکل میں وہ ہے اس وقت یہ ہزار روپیہ کیا کروڑ روپیہ بھی اس کو ڈوبنے سے نجات نہیں دے سکتا آپ کروڑ روپیہ کا چیک لکھ کے اسے کہیں گے یہ لو گر رہے ہوں مر رہے ہوں چیک آخری وقت میں میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو کوئی بھی مدد نہیں کہتا اس کے بجائے مدد کیا ہے نا اس کو کروڑ روپیہ دے نا اس کو ہزار روپیہ دے نا اس کو بریانی دے نا اس کو حلوہ دے نہ اس کو حلیم دے اس وقت وہ ڈوب رہا ہے اس وقت تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا وہ اپنے تیرا ہاتھ کھام لے اور تو اسے نکال کر ساحل پہ لے آ اگر یہ کام کیا اس کو مدد کہتے ہیں اور ڈوبتے کو کرون روپیہ دینا مدد نہیں بلکہ ڈبونا کہتے ہیں تو نے ڈبو دیا ہے اس کو پہلے یہ دیکھ کہ کس چیز سے وہ بجے گا جس چیز سے بجے گا وہ مدد کہلائے گی یعنی وہ چیز بڑھانا مدد بڑھانے کو کہتے ہیں مدد بڑھانا امداد کسی کے طرف کوئی وسیلہ بڑھانا کونسا وسیلہ جس کی اس کو ضرورت ہے اگر ایک بیمار کو امداد چاہیے کسی اس کی امداد چاہیے دوا چاہیے اس کو اگر بیمار کی مدد کرنی ہے تو اس کی دوا کریں یہ نہ کہیں بیمار کو وہ چیز جو شادی پہ چاہیے کسی کو شادی پہ آپ جوڑا خرید کے دے دیتے ہیں انگوٹی خرید کے دے دیتے ہیں گھڑی خرید کے دے دیتے ہیں بعض بیماروں کو بھی ایسے گفت دیتے ہیں یہ گفت ان کے لیے مدد نہیں ہے کیوں کہ جو کچھ آپ دے رہی ہیں اس کے ذریعے سے اس کی مشکل برطرف نہیں ہو رہی مدہ مدہ یا امداد اس چیز کے بڑھانے کو کہتے ہیں پیش کرنے کو کہتے ہیں جس سے اس کی مشکل حل ہو جائے اس کو امداد کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد یعنی اے علی وہ چیز وہ وسیلہ بڑھا جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے وہ مشکل حل ہو جائے پہلے مشکل دیکھو کیا ہے آپ کی کس مشکل میں گرفتار ہو آپ کس مشکل میں ڈوبے ہوئے ہو آپ ممکن ہے آپ یہ کہو کہ ایک کروڑ روپیہ چیک دے دے اور اس چیک کو مدد سمجھو لیکن یہ چیک ہلاکت میں ڈوبے ہوئے کو نکالنے کے لئے یہ مفید نہیں ہے اس وقت کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس مدد کی ضرورت ہے اس وسیلے کی ضرورت ہے جو آپ کو اس ہلاکت سے باہر نکال کر لے آئے اس ہلاکت سے باہر نکال کر لے آئے تمام مشکلات کی جڑ قرآن کا فرمانا ہے دنیا ہے دنیا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس قل خطیہ تمام خطاؤں اور جرموں کی بنیاد حب دنیا ہے دنیا کی محبت انسان سے دنیا کی محبت جرم کرواتی ہے جو حب دنیا میں کار کہیں ہر کام کر سکتے ہیں حب دنیا کی خاطر امیر المومنین رو رو کر توجہ فرمائیے یہ شخص اور یہ بھی ذکر کروں میں کہ یہ حدیث جو آپ کی خدمت پر پیش ہو رہی ہے یہ راوی نے بیان کی ایک ایسے شخص کے سامنے جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے سامنے جا کر اس راوی نے وہ مجلس پڑھی وہ بھی مجلس پڑھ رہا تھا شام میں امیر شام کے سامنے امیر شام نے اس سے پوچھا کہ مجھے کچھ علی کے بارے میں بتا اس نے کہا میں کیا بتاؤں علی کے بارے میں کہ علی کیا ہستی ہے پہلے تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا تو برداشت نہیں کر پائے گا کہا نہیں بتا میں سنوں گا پھر اس نے بتانا شروع کیا کہا کہ علی وہ ہستی ہیں کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا علی کو محراب عبادت نے کھڑے ہو کر اپنی داری پکڑ کر مٹھی میں اور رو رہے تھے بلک بلک کر رو رہے تھے تلک تلک کر رو رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے یا دنیا یا دنیا علی کے انی تو مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا اس لیے کہ تو جڑ ہے ساری چیزوں کی اس دنیا کی تھوڑی سی وضاعت کروں چونکہ دنیا کا لفظ بہت سرے موقع پر استعمال ہوتا ہے پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا اسلام کھانا پینا پسند نہیں کرتا اسلام گار پسند نہیں کرتا اسلام گاڑیاں پسند نہیں کرتا اسلام یہ کپڑے جوڑے پسند نہیں کرتا بی بی بچے پسند چونکہ یہ ساری دنیا ہے دنیا موت سے پہلے کی زندگی کو بھی دنیا کہتے ہیں اور دنیا کا بھی کہتے ہیں ایسے کام جو عبادتیں نہ ہوں دینی کاموں کے مقابلے میں بھی دنیا کہتے ہیں مثلا دکان بنانا گھر بنانا یہ سارے معاملات جو روز مرہ ہم انجام دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں انسان یہ دنیاوی کاموں میں ہیں مسجد میں جب آتے ہیں کہتے ہیں یہ دینی کام ہیں اور مسجد سے باہر جتنے کام کرتے ہیں یہ دنیاوی کام کرتے ہیں مثلا دفتروں میں جو بیٹھے ہوئے محنن کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم دنیاوی کام میں لگے ہیں ہم تو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں کیوں مجلس میں نہیں آئے کہتے ہیں دنیا میں لگے ہوئے تھے دنیا جب دین کے مقابلے میں استعمال ہو یعنی یہ روز مرہ کے معمولات اور دنیا سے ایک مرہ آخرت سے پہلی کی زندگی موت سے پہلی کی زندگی یہ دونوں یہ خراب دنیا نہیں ہے یہ اچھی دنیا ہے یہ قابل تعریف دنیا ہے اس دنیا کے بارے میں ہے کہ اس کو آباد کرو الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور کوئی بھی اپنی کھیت کو خراب نہیں کرتا اس دنیا کو آباد کرو اس دنیا میں محنت کرو کوشش کرو آباد کرو اگر یہ دنیا خراب کرو گے آخرت بھی خراب ہو جائیے موت سے پہلی کی زندگی اس کو آباد کرو اس کو بناو اور وہ جو کاروبار کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کو بھی ترک کرنے کا دین نہیں کہتا کہ یہ دنیا چھوڑ دو یہ دنیا ہے خراب اور اس کو تم چھوڑ دو دنیا جو مضمت کی جا رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں دنیا دور ہو جا مجھ سے میرے قریب نہ آ وہ دنیا ایک تیسرے چیز ہے ان دو کو مراد نہیں لیا یعنی آخر موت سے پہلے کی زندگی اسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو دنیا ہے تو ہٹ جا اور معاملات زندگی کو بھی نہیں فرما رہے ہیں چونکہ امیر المومنین جب امیر المومنین تھے و حاکم تھے مسلمانوں کے امیر مسلمین اس وقت بھی امیر المومنین اپنے ہاتھ سے باغوں میں کام کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے منت مزدوری کرنا کاروبار کرنا تجارت کرنا گھر بنانا وسائل زندگی بنانا یہ دنیا کہلاتا ہے لیکن یہ دنیا قابل مضمت دنیا نہیں ہے تو یہ دنیا وسائل زندگی ہوں گے تو زندگی گزرے گی زندگی کو ترک نہیں کرنا کچھ لوگ ہیں زندگی چھوڑ جاتے ہیں بی بی بچے چھوڑ گئے گھر چھوڑ گئے منت مزدوری کاروبار تعلیم سب چھوڑ گئے کیا کیا جی میں نے دنیا چھوڑ دی نا عزیز یہ دنیا نہیں چھوڑی بلکہ یہ تُو نے زندگی چھوڑ دی ہے اور دین زندگی نہیں چھوڑاتا زندگی کو بنانے کا حکم دیتا ہے زندگی کو آباد کر دنیا ایک تیسری چیز کا نام ہے جس کی مضمت ہو رہی ہے علی جس سے دوری اختیار کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ دنیا ہے پست اور حکیر امیر الممنین کو فرمانا ہے کہ دنیا کوئی دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ گھٹیا ہے ہر گھٹیا کام دنیا ہے دنیا کے بارے میں امیر الممنین فرماتے ہیں دو طرح کی دنیا ہے دنیا دنیا آن دو طرح کی دنیا ہے ملعون دنیا اور مفید دنیا وہ دنیا جو تجھے مقصد تک پہنچاتی ہے اور وہ دنیا جو تجھے مقصد سے دور کرتی ہے وہ دنیا جو مقصد سے دور کرتی ہے وہ لہو ہے اور لہو ہے بے فائدہ کام بے مقصد کام مقصد سے دور کر دینے والے کام جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے اس کو دنیا کہتے ہیں یہ ملعون دنیا ہے اور جو ابنائی دنیا ہیں امیر الممین کے فرمانے ہیں کہ انناس و ابناء الدنیا لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے ہر بیٹے کو ماں سے محبت ہے لہٰذا جو حب دنیا میں گریفتار ہیں یہ دنیا کے بیٹے ہیں فرزندان دنیا ہیں اس لئے خرق ہو گئے دنیا کے اندر اور دنیا جو پست ہے دھوکہ دیتی ہے دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے کبھی بھی دنیا یہ دنیا تیسرا معنی دنیا کارز کیا ہے اگر اس کی تفصیل سننا چاہیں تو سابقہ مجالس نیٹ پر موجود ہیں انہیں سنیں گے آپ اس سے پہلے جو دیگر مومنین کے خدمت میں عرض ہوئی ہیں اسی حدیث کی تفصیل میں انہیں آپ سمات فرمائیں انشاءاللہ اس میں وضاعت آپ کے خدمت میں موجود ہوگی دنیا انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہے امیر المومنین مشکل کشاہ ہیں پہلے مشکل بتا رہے ہیں کہ اے انسان تیری مشکل دنیا ہے ساری مشکلات دنیا داروں دنیا پرستوں اور ابنا اور دنیا کی طرف سے ہیں جو دنیا کے اندر غرق ہو گئے لہب اور لعب کے اندر بے مقصد کاموں میں حوث میں شہوت میں عیش میں مستی میں غرق ہو گئے اور دوسروں کے لیے محرومیت کا باعث بنے ہیں اگر ملک اجڑ رہے ہیں تو ان دنیا داروں کی وجہ سے اگر قوم اجڑ رہی ہیں ان دنیا داروں کی وجہ سے اگر قتل و غارت ہے ان دنیا داروں کی وجہ سے جو ابنا اور دنیا ہے اس لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ابناء دنیا تمام بدبختیوں کا سبب ابنا اور دنیا ہے جو چیزیں دنیا کے لیے مضموم ہیں جو دنیا کے لیے ہیں وہ امیر المومنین یہاں ذکر فرمارے میں چند حدیثیں تبرک کے لیے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ محفل و مجلس کلام امیر المومنین سے منور ہو جائے ہم امیر المومنین کے قصیدے سن کے کتنا خوش ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ہے کوئی ایسا جو نہ خوش ہوتا ہو صرف ایک آدمی ہے جو خوش نہیں ہوتا اور وہ منافق جو علی کا ذکر پسند نہ کرے وہ یہ رسول اللہ کا فرمانہ ہے اے علی اگر مومن کو شکنجے دیے جائیں تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اگر ساری دنیا کی دولت کسی منافق کو دے دی جائے تجھ سے محبت نہیں کرے گا صرف منافق ہے جس کا دل محبت علی سے خالی ہے اسی وجہ سے ہمیں علی کے قصیدے اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں نا قصیدے کس کے ہوتے ہیں لکھتا کون ہے قصیدے شاعر چونکہ مولا کے بارے میں ہوتے ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں کلام کس کا ہوتا ہے شاعر کا شاعر کا کلام ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے جو مولا علی کے بارے میں ہیں خب عزیز عمر مومن نیسی کو کہتے ہیں کہ جب مولا کے بارے میں ایک معمولی آدمی کوئی شیر لکھتا ہے تو مومن کو اتنا اچھا لگتا ہے تو خطبہ اس کو کہتے ہیں جو خود کلام ہی مولا کا ہوتا ہے تو جن کو قصیدے اچھے لگتے ہیں قصیدوں سے زیادہ ہوں نہیں خطبے اچھے لگنے چاہیے چونکہ قصیدہ میرا کلام ہے مولا کے بارے میں اور خطبہ مولا کا کلام ہے میرے بارے میں قصیدے میں شاعر مولا کو خطاب کرتا ہے اور خطبے میں مولا امت کو خطاب کرتا ہے تو جب ایک طرف قصیدہ ایک طرف خطبہ ہو تو مومن کس کو سنے گا خطبے کو سنے گا مثلا شاعر بھی کھڑا ہو مولا بھی کھڑے ہو مولا خطبہ لے کے کھڑے ہو شاعر قصیدہ لے کے کھڑے ہو اب کہیں ایک ہی پڑھ سکتا ہے اور مولا کو کہیں آپ رہنے دیں آج اس شاعر کو پڑھنے دیں وقت کم ہے آپ بعد میں پڑھنے دیں ایسا کم کبھی نہ کریں جب مولا کا خطبہ آ جائے تو ہم شاعر کو خطیب کو کہہ دیں آپ رہنے دو آج خطبہ مولا کا سنتے ہیں قصیدوں میں عقیدت ہوتی ہے خطبوں میں حقیقت ہوتی ہے خطبوں میں حقیقت ہوتی ہے یہ خطبے ہیں مولا کے اور مجلس زیادہ نورانی ہو جاتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے آپ کی خدمت میں چند احادیث انتخاب کر کے عرض کرتا ہوں نورانیت مجلس کے لئے حضرت کا فرمانہ ہے انما ينظر المؤمنو على الدنیا بعین الاعتبار یہی قابل مزمت دنیا جو مشکلات کی جڑھ ہے جو سارے جرم کرواتی ہے انسان سے توجہ کرائیں کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا کس نے کروایا دنیا نے سیدو شہدہ فرماتے ہیں انناسو عبیدو دنیا لوگ دنیا کے بردے ہیں لوگ دنیا کے اور دنیا نے ان کو کہا حسین کو قتل کرو عمر سعید کو کہا تجھے ہم رئی کی حکومت دیں گے شمر کو کہا تجھے فوج کی سپاہ سالانی دیں گے دوسروں کو کہا تم حسین پہ تیر برسو تمہیں انعام دیں گے معاوضہ دیں گے اور دنیا نے ان کو اتنا اندہ کر دیا کہ لشکر بنا کر آل رسول کو بے دردی سے قتل کر کے آگے ہیں دنیا اندہ کر دیتی ہے انسان کو جب دنیا آل رسول قتل کروا سکتی ہے تو مملکت پاکستان نہیں برباد کروا سکتی دنیا انسان پاکستان میں تو اتنی مقدس مخلوق نہیں رہتی جتنی کربلا میں مقدس مخلوق مار دی انہوں نے جو آل رسول پہ رحم نہیں کرتے پاکستان کی ملت پر رحم نہیں کرتے اور انہیں پتا تھا بعض حالات میں روایات میں ہیں کہ یہ جو ظلم کر رہے تھے اہل بیعت پر یہ رو رہے تھے اور ظلم بھی کر رہے تھے جب ان سے پوچھا کہ تم روتے کیوں ہوں کہنے لگے کہ آپ آل رسول ہیں جب ان سے کہا گیا کہ تمہیں پتا ہے ہم آل رسول ہیں تو پھر ظلم کیوں کرتے ہو کہنے لگے اس لیے کہ ظلم کا معاوضہ ملنا ہے پتا ہے آل رسول ہیں پھر بھی ظلم کر رہے ہیں دنیا انسان کو یہاں تک تباہ کر دیتی ہے حقیر ہے اور دنیا کا فرزن دنیا سے زیادہ پست اور حقیر ہو جاتا ہے گھٹیا ہو جاتا ہے اور اتنا پست ہو جاتا ہے کہ فرزند رسول و نواسہ رسول پر ظلم کرتا ہے مومن جب دنیا کی طرف نگاہ کرتا ہے مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وَيَقْتَعْتِن مِنْهَ بِبَطْنِ الْإِزْتِرَارِ وَيَسْمَعُ فِيهَا بِإِذْنِ الْمَكْتِ وَالْعِبْغَازِ مجبوری کی صورت میں مومن دنیا کی طرف دیکھتا ہے لیکن اتنی حد تک جس سے مجبوری اس کی ختم ہو جائے امام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ دُنِيَا دَارُ الْمُنَافِقِينَ دنیا منافقوں کی جگہ ہے تین معنی میں نے کی ہے دنیا سے الگ الگ کرنا ابھی سونے کا ٹائم تو نہیں ہوا ناپنے دنیا تین معنی ہے توجہ رکھیں تاکہ ان روایات کے اندر غلط ہے میں نہ ہو جائے کچھ سمجھ نہ آئے اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غلط سمجھ میں آ جائے آپ نے دیکھا ہے بوک سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بدحضمی سے ہوتا ہے بوکھا آدمی بوک برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر کسی کا پیٹ خراب ہو جائے اس کو الٹیاں بھی آتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے الٹیاں آتی ہیں اس کو اسی طرح بدحضمی کی طرح بدفہمی بھی ہے بدفہمی جب آدمی کو ہوتی ہے پھر بھی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ دوسرا کام بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو جاہل ہی رہتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے دنیا کے تین معنی ہیں ایک دنیا موت سے پہلے کی زندگی یہ ایک دنیا ہے میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں موت سے پہلے کی زندگی اس کو دنیا کہتے ہیں لیکن اس کو برباد نہیں کرنا اس کو آباد کرنا یہ آخرت کی کھیتی ہے اس کھیتی کو اجارنا نہیں بلکہ آباد کرنا اب دنیا مزرعتن آخرہ اور دنیا یہ کہتے ہیں کاروبار تجارت لیندین یعنی دینی کاموں کے مقابلے میں دنیا بھی کام اس کو بھی ترک نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی معیشت ہے وسائل زندگی اس سے آپ نے حاصل کرنے ہیں وسائل زندگی کو بھی دنیا کہتے ہیں لیکن اس کو بھی آپ نے ترک نہیں کرنا کیونکہ وسائل زندگی ہوں گے تو زندگی گزرے گی دنیا کی تیسری ایک حقیقت و معنی و تفسیر دنیا یعنی پست کام گھٹیا کام حقیر کام دنیا کو دنیا کہتے ہیں دنی ہونے کی وجہ سے حکیارت کی وجہ سے پست ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں انما سمیت دنیا دنیا لئنہا دنیتون دنیا کو دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پست ہے حقیر ہے بہت ہر حقیر کام دنیا ہے ہر حقیر بات پست بات دنیا ہے ہر حقیر قدم دنیا ہے اور دنیا کو قرآن کہتا ہے لہو اور لعب بے مقصد کام اور وہ کام جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں یہ دنیا ہے کہ انسان ان میں زیادہ غرق ہے وسائل زندگی میں کم اور حیات قبل از موت میں کم مصروف ہے وسائل زندگی اور ان چیزوں کے علاوہ لاب میں زیادہ غرق ہے لاب میں زیادہ غرق ہے اور پست اور گھٹیا کاموں میں زیادہ غرق ہے جو اس کے شائع نشان نہیں ہے یہ دنیا ہے یہ انسان کو ڈب ہو رہی ہے اس کے لئے امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مومن کہ دنیا دار المنافقین ہے دنیا منافقوں کا گھر ہے جگہ ہے وَلَيْسَتْ بِدَارِ الْمُتَّقِينَ متقیوں کا گھر دنیا نہیں ہے فَلْتَقُنْ حَزُّكَ مِنَ الدُّنِيَا قِوَامُ سُلْوِكَ وَإِمْسَاقُ نَفْسِكَ وَتَزَوَّدٌ لِمَعَادِكَ پس اپنی ضروریات کی طرف توجہ رکھ اور اپنی جان کو بچانے کے لئے جو تجھے چاہیے اس سے لے اور اپنی آخرت کے لئے جو ذات و توشہ چاہیے اس پر تُو اختفاء کر لے باقی کسی چیز کی طرف نگاہ مت کر کہ دنیا فِرُّ مِن فَضُّو لِدُّنِيَا کَمَا تَفِرُّونَ مِنَ الْحَرَامُ وَهَمْوِنُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ الدُّنِيَا کَمَا تُحَوِّنُونَ الْجِفَا یہ امیر الممنین کے کلام ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فضولیات سے دوری اختیار کرو جس طرح حرام سے دوری اختیار کرتے ہو وَهَمْ مِنُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ الدُّنِيَا اور دنیا کو اسی طرح اپنے لئے حقیر سمجھو کَمَا تُحَوِّنُونَ الْجِفَا جس طرح مردار سے نفرت کرتے ہو اگر ایک گدہ مرا ہوا پڑا ہوا ہو اور اس کو کیڑے پڑے ہوئے ہو کوئی رغبت کرتا ہے اس کی طرف اگر کوئی کہے کہ اوہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھو گدہ مرا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کی طرف اس کو بھی ڈانٹتے ہیں بے وکوف یہ کیا مجھے دکھا رہے ہیں یہ کوئی دیکھنے کی چیز تھی کیڑے پڑے ہوئے گدہ بدبودار جیفا مرد مردار کو کہتے ہیں جیسے میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے رسول اللہ فرماتے کہ اس طرح سے اس دنیا کی طرف نگاہ کرو توبو اللہ من فضول الدنیا دنیا کی فضولات سے توبہ کرو وسیعات آمالکم اور اپنے گناہوں سے تنجو من شدت العذاب خدا تمہیں عذاب سے نجات دے گا امیر المومنین علیہ السلام سے فراوان روایات ہیں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قَبَّحَلَّهُ الدُّنِيَا قَالَتِ الدُّنِيَا قَبَّحَلَّهُ اَعْسَانَ لِلْرَبُ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا دنیا کی مضمت کرتا ہے اسے دنیا کو جاننا چاہیے کہ دنیا ہے کیا چیز ایک شخص دنیا کی مضمت کر رہا تھا دنیا کی مضمت کر رہا تھا دنیا نے کہا قَبَّحَلَّهُ اَعْسَانَ لِلْرَبُ کہ یہ خدا زلیل کرے اس کو کہ جو کچھ معصیت امن خدا کی کی ہے وہ دنیا کی وجہ سے خدا کی معصیت کی ہے جو غلطی ہوئی ہے وہ دنیا کی وجہ سے کی ہے بعض لوگ ہیں جو دنیا کے فریب میں آ جاتے ہیں کہ دنیا دھوکھا دیتی ہے یہ جیسا اشارہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ دنیا انسان کو ہمیشہ دھوکھا دیتی ہے ہر بڑائی کی جڑ ہے اور دھوکھا دیتی ہے غری غیری اے دنیا جا کسی اور کو جا کر دھوکھا دے میں تجھے پہچانتا ہوں تو لباس بدل کے آ بیس بدل کے آ ہر پردے میں چھپ کے آ علی تجھے پہچان لے گا پھر بھی تو مجھے دھوکھا نہیں دے سکتی یہی بصیرت امیر الممنین چاہتے ہیں میرے پیروکار کے اندر بھی پیدا ہو جائے دنیا اس کو دھوکھا نہ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرمایا اے موسیٰ تُو قوم کی نجات کیلئے گیا ہے میں نے تجھے بھیجا ہے بنی اسرائیل کو نجات دے بنی اسرائیل بھی ان کا حال پاکستانیوں جیسا ہی تھا قرآن کا واقعات اگر پڑے ہم بنی اسرائیل کا قصہ تو تمام حالات ان کے وہی تھے جو آج کل پاکستان کے ہیں مشکلات وہی مسائل وہی مجبوریاں وہی کنفیوجن وہی حیرت وہی بنی اسرائیل کنفیوز قوم تھے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی تھی موسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے سامری کی مان لیتے تھے عجیب قوم تھی موسیٰ چیختے رہتے تھے ان کے سامنے حارون تنہا کھڑے رہتے تھے رسول اللہ کا فرمان ہے یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اے علی آپ کی میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی حارون کے ساتھ ہے حارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے یعنی جس طرح موسیٰ کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد حارون تنہا ہو گئی اور لوگ سامری کے پیچھے چال پڑے نہ حارون کے پیچھے میرے بعد تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا تو بھی تنہا ہو جائے گا اور لوگ سامری کے پیچھے چلے جائیں گے تیری طرف نہیں آئیں آج ہم دیکھ لیں یہی آل ہو رہا پاکستانی قوم سامریوں کے گرد کرش ہے اور آئمہ کی طرف کچھ بھی نہیں ہے کوئی پاکستان میں جو امامت کا نام لیتا ہو نظریہ امامت نظام امامت سیاست امامت مملکت امامت علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا نظریہ دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک کا نظام امامت ہونا چاہیے اس ملک کا نظام امامت ہونا چاہیے امامت سے مملکتیں چلتی ہیں آج ہر نظام کا نام لیا جاتا ہے سوائے امامت کی کیوں قوم کے در چلی گئے یہ امامت کو چھوڑ کر سامریت کے پیچھے سامری کے گرد رش امام کے گرد خلوت بنی اسرائیل عورتیں اور مرد سارے سامری کے گرد جمع ہو گئے حارون کے گرد جمع نہیں ہوئے جب موسیٰ واپس آئے بہت غزبناک ہوئے افسوس ہوا قوم کی اوپر غزب کیا یہ کیا کر رہے ہو تم موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرمایا اے موسیٰ جس قوم کے لئے تو ہدایت کے لئے جا رہا ہے اس قوم کی مشکلوں کی جرد سمجھ لے پہلے پھر تو اس قوم کو نجات دے سکے گا اگر تجھے جرد سمجھنا آئی مشکلات کی تو کبھی بھی قوم کو نجات نہیں دے سکتا اس لئے خدا نے وحی کی فیما اوحلہ تعالی الہ موسیٰ موسیٰ کو خدا نے وحی کی اعلام ان کل فتنة بازروہا حب الدنیا اے موسیٰ تمام فتنوں کے بیج جہاں سے فتنے کی فصل اگتی ہے اس بیج کا نام دنیا ہے دنیا فتنے کا بیج ہے روایت دیگر میں ہے اکبر القبائر حب الدنیا دنیا کی محبت سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے راسو کل خطیعت حب الدنیا رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ ہر برائی کی جڑ حب الدنیا ہے حب الدنیا اصل کل معصیت و اول کل زمب ہر گناہ کا آغاز محبت دنیا سے شروع ہوتا ہے یہ مشکل کی نشان دے ہی ہے مشکل کو شاہ بتا رہے ہیں کہ مشکلات کسی قوم کی کہاں سے شروع ہوتی ہیں نجات اس قوم کی کہاں سے شروع ہونی ہے ہم دنیا کے اندر غرق ہو کر ہم آئمہ حدا سے مدد بھی مانگتے ہیں دیکھیں اب یا علی مدد کہتے ہیں کس کے لئے یا علی مدد کہتے ہیں ایک مریض خدا ان کو صحت و سلامتی دے ابھی ہیں ان کا آپریشن ہوا اور آئی سی یو میں آپریشن کے بعد جب بےوشی ختم ہوتی ہے دیکھا ہوگا اپنی مریضوں کو کہ وہ سپیشل وارڈ ہوتی ہے جس میں بڑی کیر کی جاتی ہے احفاظت کی جاتی ہے آنا جانا نہیں ہوتا سوائے ڈاکٹروں نرسروں کے وہاں رشتداروں کو بھی نہیں جانے دیتے چونکہ مریض وہاں سخت احفاظتی محول میں ہوتا ہے اس مریض کے اپریشن ہوا دل کا آئی سی یو میں یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے واقیت ہے وہ مریض ابھی بھی زندہ ہے خدا اس کو صحت دے آئی سی یو میں جو ہی اس کو ہوش آیا تو قریب ڈاکٹر ہی تھے نرسے اور ڈاکٹر تھے اور ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے سگرٹ لا کے دے دل کا مریض جس کا اپریشن ہوا ہے آئی سی یو میں ڈاکٹر سے سگرٹ مانگا اس نے پہلی چیز جو ڈاکٹر سے طلب کی سگرٹ دیا اس نے ڈاکٹر نے اس کو ڈھانٹا کہ بے وکوف آدمی ابھی تیرے دل کا اپریشن ہوا ہے تجھے پتہ ہے کہ تیرے دل کی شریعانیں کیوں بند ہوئی تھیں سموکنگ کی وجہ سے سگرٹ نوشی تمباکو نوشی کی وجہ سے اس وجہ سے تو تیرا اپریشن ہوا ہے اور تو ہوش میں آنے کے بعد پہلی چیز مجھ سے سگرٹ ہی مانگ رہا ہے اس سے زیادہ بڑی ہماکت اور بے وکوفی اور کیا ہوگی کہ تُو مجھ سے پہلی چیز یہی طلب کر رہا ہے تُو پہلی چیز مجھ سے ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے انسان شفا لیتا ہے دواء لیتا ہے حیات لیتا ہے بقا لیتا ہے نجات لیتا ہے لیکن اس مریض نے ہوش میں آنے کے بعد پہلی چیز اس سے سگرٹ مانگا جب وہ مریض اس نے خود سنایا یہ واقعہ کہا کہ ڈاکٹر نے بہت ڈانٹا مجھے ناراض ہوا کہا بے اکوف آدمی تُو مجھ سے سگرٹ مانگ رہا ہے میں تیرے علاج کے لیے تجھے زندگی بچا رہا ہوں اور تُو مجھ سے وہی چیز مانگ رہا ہے اس کی بات تو سنی باہر کیف کہا کہ آپ نے غلط کام کیا ڈاکٹر سے یہ مانگا تُو ڈاکٹر کو کتنا برا لگا عزیزان ہم بھی جب کہتے ہیں یا علی مدد کیا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہی اسی چیز میں تو مدد نہیں مانگ رہے جسے چھوڑانے کے لیے علی آئے ہیں وہی تو نہیں مانگ رہے گے کہ علی مدد کریں وہی چیز دیں جس سے چھوڑانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے خدا نے موسیٰ کو بیجا لوگ دنیا میں غر کہیں اے موسیٰ ان کو نجات دو اور وارے سے موسیٰ امیر المومنین ہیں امیر المومنین کو اس لیے امامت پہ منصوب کیا وہ وسیع رسول اللہ بنایا وسیع خاتم الرسول بنایا تاکہ لوگوں کو اس آفت و فتنے سے نجات دیں اور ہم اسی کے لیے مولا علی سے مدد مانگ دیں یا علی مدد کہ دنیا ہی ہمیں عطا کر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج غور کریں کہ کس کام کے لیے علی سے مدد مانگی ہے دنیا کے لیے مدد مانگی ہے یا دنیا سے نکلنے کے لیے مدد مانگی ہے علی وہ مددکار نہیں ہے کہ جو انسان کو اس کی حلاقت کا سامان لاکر ہے وہ علی جو محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اپنی داڑی پکڑ کر رو رو کر بلک بلک کر آسو بہا کر اور تڑپ کر ساپ ڈسے ہوئے انسان کی طرح تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہیں یا دنیا یا دنیا علی کے انی اے دنیا مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ لا حانہینو کے ہائے ہائے ہاتھ ہرگز تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گی جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو کیا علی وہی چیز جیسے خود پسند نہیں کر رہے اور جیسے کہہ رہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ وہ لاکر اپنے پیروکار کو دیں گے یہ لے تو مجھے میں لاکر دیتا ہوں وہ تو کبھی بھی لاکر نہیں دے اسی سے تو بچانے آئے ہیں مولا علی اسی سے نجات دینے آئے ہیں مولا علی نہ کہ انسان کو ہلاکت کا نوزب اللہ سامان دینے آئے ہیں اے لَمْ اَنَّكُلَّ فِتْنَةٍ بَذْرُعَا حُبُّ الدُّنِيَا حُبُّ الدُّنِيَا رَأَسُ الْفِتَن وَأَسْلُ الْمِحَن دنیا کی محبت ہی تمام فتنوں کی جڑ اور تمام سختیوں کی بنیاد ہے رَأَسُ الْعَافَاتُ الْوَلَحْ بِالدُّنِيَا تمام آفات تمام مشکلات قوموں کی خاندانوں کی عورتوں کی مردوں کی تمام انسانوں کی مشکلات کی جڑ حُبُّ الدُّنِيَا ہے اِنَّ دُّنِيَا لَمْ مَفْسَدَتُ الدِّين دنیا دین کی فساد کی جڑ ہے وَمَسْلَبَةُ الْيَقِين یقین کو چھین لیتی ہے وَأَنَّهَا لَرَاسُ الْفِتَن اور دنیا فتنوں کی اساس وَأَسْلُ الْمِحَن اور تمام مشکلاتوں کی بنیاد ہے اِنَّكَ لَنْ تَلْقَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِعَمَلٍ عَذَرَّ إِلَيْكَ مِنْ حُبِّ الدُّنِيَا سب سے زیادہ انسان کو خدا سے دور کرنے والی چیز امیر المومین فرماتے ہیں دنیا ہے دنیا سے زیادہ کوئی اور ایسا شئے نہیں جو انسان کو اپنے پروردگار سے دور کر دے اور خدا جو لوگ خدا سے دور ہو جانے ہیں یہ نہیں کہ خدا انسانوں کی مانندہ مازاللہ خدا مخلوق کی طرح نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں جس سے دور ہو جائیں اسے سب کو چھین لیتے ہیں جس سے ناراض ہو جائیں اگر اسے کچھ دیا ہوا وہ کہتے ہیں واپس کرو کرز دیا ہوا کہتے ہیں واپس کرو موبائل دیا ہوا کہتے ہیں واپس کرو اگر کوئی اور شاہ دی ہو یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مجھے واپس کرو اور دتکار کے لات مار کے گھر سے نکا یہ انسانی طریقہ ہے یہ انسانی طریقہ ہے ناراضگی کا اللہ کی ناراضگی کا کیا طریقہ ہے کیونکہ وہ خالق ہے انسان مخلوق ہے خالق کے اپنے انداز ہیں مخلوق کے اپنے انداز ہیں خدا جب کسی سے ناراض ہو جائے نحجب لاغم مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جائے تو کیا کرتا ہے اِنَّا أَبْغَزَ الْخَلَائِقِ اِلَى اللَّا رَجُلَانِ دو قسم کے لوگ خدا کو بہت ناپسند ہے خدا ان سے ناراض ہے ایک رَجُلٌ وَقَلَهُ اللَّهُ الْا نَفْسِهُ ایک وہ شخص ہے کہ خدا نے اس کو اس کے حوالے چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے خدا نے اس کا چنتہ چھوڑ دیا اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا خدا نے اس شخص کو دنیا کے حوالے کر دیا خدا نے اس شخص کو وسائل کے حوالے کر دیا خدا نے اس شخص کو خواہشات کے حوالے کر دیا خدا جس سے ناراض ہو اس سے سب کچھ چھینتا نہیں ہے بلکہ اس شخص کو مکمل طور پر ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے یہ اللہ کا انتقام ہے ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے اس کا بھی مال چھین لیتے ہیں طاقتور لوگ اگر کسی سے ناراض ہوں غریب آدمی سے اس غریب سے بھی اس کا مکان چھین لیتے ہیں لیکن اللہ جب ناراض ہو تو کئی مکان اور دے دیتا ہے کئی کھیت اور دے دیتا ہے کئی فیکٹیاں اور دے دیتا ہے کئی وسائل اور دے دیتا ہے اور اسی لیے امیر الممنین فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد تجھے جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں سے پناہ مان خدا کے ہاں سب سے خطرناک نعمت وہ ہے جو گناہ کے بعد انسان کو ملتی ہے خدا جس سے ناراض ہوتا ہے اسے کچھ اور کے حوالے کر دیتا ہے اور خود اس کا خیال چھوڑ دیتا ہے اسے وہ سری چیزوں کے حوالے جا تو کاروبار کر جا تو اپنی ایش و عیاشی کر اور اس کو ہم سنکتے ہیں کہ اللہ بہت ناراضی ہے ہم پر کیوں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا یہی کہتے ہیں نا اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے یہ نہ کہو یہ نہ کہو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے یہ کہو کہ اللہ نے اپنے سے الگ کر کے مجھے اشیاء کے حوالے کر دیا سید الشہدہ دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں اے خدا یہ نہ ہو جائے کہ مجھے اپنے سے دور کر کے اپنی مخلوقات کے حوالے نہ کر مجھے اپنے سامنے مجھے اپنے احوالے رکھ خود میرے خیال رکھ مجھے اپنی مخلوق کے اندر من بھیج ان کے حوالے نہ کر میں تیرا بندہ ہوں تیری مخلوق کا بندہ نہیں ہو تیری نعمتوں کا بندہ نہیں ہو اور امیر المومنین فرماتے ہیں اے خدا میں تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا تیری جنت کی لالج میں تیری عبادت نہیں کرتا اس لیے کہ میں نہ تیری جہنم کا بندہ ہوں نہ تیری جنت کا بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں وَجَبْتُكَ اَحْلًا لِلْعِبَادتِ فَعَبَدْتُكَ میں تیرا بندہ ہوں تیری بندگی کر رہا ہوں نہ تیری جہنم کی خوف سے نہ تیری جنت کی لالج میں کر رہا ہوں خدا کچھ کو کہتا ہے تم میرے پاس آجاؤ یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِئِ الٰرَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً اے نفس مطمئنہ تو خدا سے راضی ہے خدا تجھ سے راضی ہے اور خدا کی رضا کی علامت کیا ہے اللہ نے تجھے بلایا ہے وَدْخُلِي فِي عِبَادِي تو اب میرے بندوں میں آجا اس لیے کہا تو جنت میں چلا جا درختوں میں چلا جا نعمتوں میں چلا جا ہوروں کے پاس چلا جا اسے نہیں کہا تو ہوروں کے پاس چلا جا تو نفس مطمئنہ ہے تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں تو آم میرے بندوں میں آجا وَدْخُلِي جَنَّتِي تو میری جنت میں آجا جنتی یعنی میری ذات کی جنت میں آجا میری حقیقت کی جنت میں آجا میرے قرب کے جنت میں آجا میرے قرب کی جنت میں آجا اسے نعمتوں کی اور ہوروں کے حوالے نہیں کیا اسے خدا نے اپنی ذات کی جنت میں بولا لیا اپنی حقیقت اور قرب کی جنت میں بولا لیا اس لئے آپ دیکھیں جو ذات خدا کا بندہ ہے نہ خدا کی نعمتوں کا بندہ وہ دعای کمیل میں بھی رو رو کے کہہ رہا ہے اے پروردگار آگ پر تو صبر کیا جا سکتا ہے تجھ سے دوری پر صبر نہیں ہو سکتا تیری دوری پر صبر نہیں ہو سکتا عزیز عمر یہ نکتہ ذہن میں رکھنا کہ خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے سب کو چھینتا نہیں ہے بلکہ جو کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا کمی وہ بھی پوری کر دوتا ہے کہتے ہیں جب تجھے ان کے حوالے کر دیا اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے وسائل اپنی نعمتیں بندوں کو دیتا ہے اس جملے کو ذرا غور سے سننا ہے اس جملے کو ذرا غور سے سننا ہے آپ نے توجہ دھیان سے سننا ہے اگر یہ ایک جملہ آج رات خدا مجھے توفیق دے دے آپ کو سمجھا سکوں شاید ہم سب کے لیے ہماری دنیا و آخرت کے لیے خوب ہو جائے مفید ہو جائے خدا ورد تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے اسے نعمتوں کے حوالے نہیں کرتا نعمتیں اس کے حوالے کر دیتا ہے نعمتیں اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھتا ہے لیکن جب خدا کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اسے نعمتیں چھینتا نہیں ہیں بلکہ اسے نعمتوں کے حوالے کر دیتا ہے اسے نعمتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے جس کے ہاتھ میں نعمتیں دیتا ہے اور جسے نعمتوں کے حوالے کر دیتا ہے جسے نعمتیں دیتا ہے وہ ان نعمتوں کو اللہ ہی کے ارادے سے خرج کرتا ہے لیکن جسے نعمتوں کے حوالے کر دیتا ہے وہ اُدھر جاتا ہے جدر یہ اشیاء اس کو لے کر جاتے ہیں اے ہماری درسگا حق کا سیدھا راستہ شہادتوں کا راستہ شہادتوں کا راستہ اور محمد وعالی محمد بلندتر صلاح ایک اور جملے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ زہرد یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو زہرد نہیں کہتے کہ تیرے پاس وسائل نہ ہو تیرے پاس اشیاء نہ ہو تیرے پاس نعمتیں نہ ہو اس کو زہرد نہیں کہتے زہرد ضروریات زندگی تیرے لئے ضروری ہے زہرد ہو تو بھی ضروری ہے زہرد نہ ہو تو بھی وسائل زندگی ضروری ہے زہرد یہ نہیں ہوتا کہ تیری ملکیت میں کچھ نہ ہو زہرد یہ ہے کہ تُو کسی کی ملکیت میں نہ ہو تیرا کوئی مالک نہ ہو آپ کو گاڑیوں والے دو طرح کے لوگ ملیں گے کچھ ایسے لوگ ہیں گاڑیاں خدا نے ان کو دی ہیں اور کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جن کو خدا نے یہ لوگ دے دیئے ہیں کچھ کو گاڑیاں دیئے ہیں اور کچھ گاڑیوں کو لوگ دے دیئے ہیں جن کو خدا نے گاڑیاں دیئے ہیں وہ گاڑیوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن کدھر کرتے ہیں گاڑیاں ادھر جاتی ہیں جدھر یہ چاہتے ہیں لیکن جن کو گاڑیوں کے حوالے کر دیا ہے یہ وہاں جاتے ہیں جہاں گاڑیاں جاتی ہیں جہاں گاڑیاں جاتی ہیں یہ ادھر جاتے ہیں مال خدا نے دونوں کو دیا ہوا ہے ایک مال کو ادھر لے جاتا ہے جہاں خود جا رہا ہے اور دوسرا ادھر جاتا ہے جہاں مال جا رہا ہے مال کے پیچھے پیچھے جاتا ہے دنیا خدا چھینتا نہیں ہے کسی سے بھی جس سے ناراض ہو جائے کیونکہ بسا زیادہ بھی دے دیتا اور انسان کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اب جبکہ تُو نے مجھے چھوڑا تُو پھر جا سب کچھ میں تیرا کر دیتا ہوں جہاں تک جا سکتا ہے تُو جا میں دیکھتا ہوں کہاں تک جاتا ہے جا میں دیکھوں کہاں تک جاتا ہے تُو کتنا تغیان کرتا ہے تُو کتنا میری حدود سے باہر جاتا ہے تُو کتنا میری نافرمانی کرتا ہے دیکھ میں جاتا ہوں اور پھر جاتا ہے بہت دور نکل جاتا ہے لیکن ایک جگہ پر جا کر توجہ فرمائیں خدا دیکھتا رہتا ہے کہاں تک جاتا ہے پھر بھی واپسی کا راستہ بند نہیں کرتا اس طاغود پر بھی اس طاغود پر بھی واپسی کا راستہ بند نہیں کرتا پھر بھی ایک راستہ رکھا ہوا ہے کہ شاید کہیں ٹھوکر لگ جائے ٹکر لگ جائے تیرا نشہ اتر جائے تُو واپسی کا ارادہ کر لے جس دن تُو واپسی کا ارادہ کرے گا میرا در پھر بھی کھولا ہی پائے گا میرا در پھر بھی کھولا ہوں گا اسے بند نہیں پائے گا پھر بھی کھولا ہوں گا میرا در پھر بھی کھولا ہوں گا اسے بند نہیں پائے گا پس دیکھا کتنا خالق کریم ہیں عبد لعیم ہیں اب ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس سے سب کچھ لے کے گھر سے نکال کے اس پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں لیکن کریم پروردگار اسے لیتا کچھ بھی نہیں ہے اسے ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے لیکن پھر بھی دروازہ بند نہیں کرتا کہ شاید یہی چیزیں ایک دن اس کو متوجہ کر دیں اور ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی خوش قسمت ہر جیسا بلکل اختتام پہ پہنچ کی متوجہ ہو جاتا ہے اور جب متوجہ ہوتا ہے تو در کھلا پاتا ہے عزیزہ در کھلا پاتا ہے اور یہ سعادت ہے اس کے لیے کہ آخری وقت میں بھی واپس لوٹ آتا ہے در کو ہمیشہ کھلا پاتا ہے بہت شقی انسان ہے جو کھلے در کو چھوڑ کر پھر بھی غفلت میں ڈوبا رہتا ہے اور آخری لمحے تک واپس نہیں آتا اور دنیا میں غرق ہو جاتا ہے اس کو پھر ملائکہ بھی کہتے ہیں اے نگون بخت اے بدبخت اے غافل تو کتنا غافل ہے مہربان ترین پروردگان سے تو کسی طرح دور ہو گیا سخت مزاج سے تو ہر آدمی دور ہوئی جاتا ہے یہ بہت سخت ہے لیکن کریم سے کیوں دور ہو گیا رہیم سے کیوں دور ہو گیا رعوف سے کیوں دور ہو گیا مہربان سے کیوں دور ہو گیا اس نے تجھے کیا کوئی کمیچ ہو گی تھی اس نے تیرے لیے اس وقت انسان حسرت کرتا ہے یا ویلتا لیتنی اے وائی اے افسوس اس شقی سے مجھ جاتا اور وہ دنیا ہے کریم پروردگار رہیم پروردگار رعوف پروردگار اس سے دور ایک چیز کر دیتی ہے دنیا حب الدنیا رأس کل خطیہ اِنَّكَ لَن تَلْقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعَمَلٍ عَذَرُّ إِلَيْكَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا فِي حَدیثِ المِعْرَاج لَوْ صَلَّ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَسُومُ الصِّيَامَ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَطْوِي مِنَ الطَّعَامِ مِثْلَ الْمَلَائِكَةَ وَالْلُبِسَ لِبَاسَ الْعَارِي سُمَّ عَرَى فِي قَلْبِهِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا زَرَّتًا اَوْصَعَتْهَا اَوْرْرِاسَتَهَا اَوْخِلِّيَتَهَا اَوْزِنَتُهَا لَا يُجَعَوِلُنُ فِي دَارِي وَلَا نَزَعَنَّ مِنْ قَلْبِهِ مُحَبَّتِي رسول اللہ فرماتے ہیں میں جب حدیثِ میراج ہے آخری کلام لمبا ہوگی یہ نورانی حدیث حدیثِ میراج ہے یہ حدیثِ میراج ہے اور اگر یہ کلام سمجھ میں آ جائے جس کو سمجھ آ جائے سمجھو اس کی اس حد تک میراج ہو گئی ہے وہ میراج میں آ گیا رسول اللہ اس کو لے گئے حقیقتِ میراج دکھا لی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ تمام زمین و آسمان جتنی نمازیں پڑے جتنے بھی زمین و آسمان میں انسان گزرے ہیں ان جتنی نمازیں جتنی ان سب نے پڑی ہیں عربوں خربوں لوگوں نے اتنی یہ تنہا پڑے تمام زمین و آسمان جتنے لوگوں جتنے روزے رکھے عربوں خربوں روزے رکھے ملائکہ کی طرح تمام عمر کھانے پینے سے پرہیز کرے اور کم قیمت لباس پہنے اتنا عبادت کرے تمام دنیا جتنی نمازیں و تمام دنیا کائنات جتنے روزے رکھے اور ملائکہ کی طرح کھانا کھائے یعنی نہ کھائے یا کم کھائے کم ترین لباس پہنے اور اس کے دل میں اگر ذرہ برابر دنیا کی محبت موجود ہوگی یا دنیا کی ریاست اور دنیا کی زینت کی محبت ہوگی وہ میرے گھر میں میرا ہمسایہ نہیں بن سکتا اور میں اس کے دل سے اپنی محبت نکال لوں گا اللہ کا فرمانہ ہے کہ یہ میری جتنی بھی عبادت کرے اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت کا شائبہ آیا میں اس دل سے میں خدا اپنی محبت اس دل سے باہر نکال لوں گا کیوں اس لیے کہ خدا وحدہ لا شریف تھوڑی سی اور بات آگے کر دوں اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ایک اسم شریف غیور پڑھتے ہیں غیور صاحب غیرت غیرت کس کو کہتے ہیں غیرت غصے میں آنے کو نہیں کہتے غیرت اس نکتے پر اس جگہ پر غیر کے وجود کو برداشت نہ کرنا جہاں پر غیر کے لئے نہ ہو بعض اوقات غیر کسی جگہ گوثا آتا ہے اگر غیر گوثا ہے کسی کے گھر میں کسی کے ناموس کے پاس آ جائے غیر کا وجود جو برداشت کر لے وہ غیور نہیں ہوتا غیور اس کو کہتے ہیں جو اپنی عرمت اپنے حرم اپنی ناموس کے پاس غیر کے وجود کو برداشت نہ کرے اگر کوئی انسان دیکھے اس کی بیوی کے ساتھ کسی نوزو بللہ کسی نامارم کا فوٹو ہے وہ برداشت کرے گا نہیں کرے گا غیر کو اپنی بیوی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا غیر کو اپنی ناموس کے ساتھ برداشت نہیں کرتا یہ غیرت ہے اور یہ ضروری ہے انسان غیرت سے ہی زندہ ہے دین کی غیرت اسلام کی غیرت قوم کی غیرت وطن کی غیرت یعنی اپنے وطن میں غیر کا وجود برداشت مت کر اپنی قوم میں دشمن کا وجود برداشت مت کر اپنے دین میں دشمن دین کا وجود برداشت مت کر جو دشمن کے وجود کو برداشت کرتا ہے اس کے اندر غیرت نہیں سیدو شہدہ نے اس لئے فرمایا تھا کہ جس جس نے یزید کی حکومت کو برداشت کر کے قبول کیا ہے اس کے اندر غیرت نہیں وہ بے غیرت ہے یزید کو ماننا بے غیرتی ہے غیرت نہیں اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے غیرت ہے غیور غیور کیوں ہے چونکہ خداون تبارک تعالیٰ نے اپنے غیر ایسا غیر جو خدا کے مقابلے میں آئے جو شریک خدا بن سکے ایسے غیر کو خدا نے برداشت نہیں کیا ایسے غیر کو خدا نہیں برداشت کرتا وحدہو لا شریک اپنا شریک اگر تم ایک ایسا عمل کرو 99 فیصد میرے لیے ہو ایک فیصد کسی غیر کے لیے ہو خدا فرماتا ہے میں وہ اپنا 99 فیصد شیر بھی دے دوں گا مجھے ایسا عمل نہیں چاہیے جس میں ایک فیصد کوئی غیر آ جائے مجھے کونسا عمل چاہیے بے شک تھوڑا کرو لیکن خلوس ہو اس کے اندر فقط خدا کے لیے ہو ایک فیصد بھی اس کے اندر ریاکاری موجود نہ ہو اسی طرح عزیز امان خدا ورد تبارک وطالعہ کا فرمانہ ہے وہ دل جس کے اندر ذرہ برابر دنیا کی محبت ہوگی میں خدا غیور ہوں میں اپنی محبت وہاں برداشت نہیں کر سکتا اب ظہر ہے کہ تُو نے دل میں دنیا کی محبت تو بسا لی ہے وہ تو تُو نکالے گا نہیں پس خدا اپنی محبت دل سے نکال لیتا دنیا نہیں نکالتا ابھی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ جس جو خدا جو دنیا کی محبت بسا لے دل میں خدا اس سے دنیا چھینتا نہیں ہے خدا خود کہتے تُو میری بارگاہ سے نکل جائے آپ دیکھیں شیطان کتنا طاقتوار ہے شیطان کچھ چیز چھینی خدا نے شیطان سے جو کچھ تھا وہ سب اس کے بلکہ اور زیادہ دے دیا طاقت اور دے دیا ایک ہی وقت میں پوری کائنات کے لوگوں پر حملہ کر سکتا اتنی طاقت کسی انسان نہیں خدا نے ان شیطان کو اپنے سے دور کر دیا لیکن شیطان کو جو نعمتیں دی ہوئی تھی وہ اس سے چھینی نہیں سب کچھ رہنے دیا اس کے پاس سب کچھ رہنے دیا لہٰذا اگر انسان کے پاس خدا سے دور ہونے کے بعد کچھ توفیق موجود اور نعمت موجود ہو تو وہ یہ سمجھے کہ شیطان کے پاس بھی سب کچھ موجود ہے لیکن وہ خدا کے قریب نہیں خدا نے فرمایا دور ہو جا تو مجھ سے دور ہو جا خدا کا فرمانہ جس دل میں محبت دنیا آجائے میں اپنی محبت اس دل سے نکال جس دل سے خدا کی محبت نکل جائے وہ دل تاریق ہو جاتا ہے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ دل شقی ہو جاتا ہے اس دل سے رحم نکل جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے انہی کوفیوں کو جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے مکہ میں کہ آپ کوفہ آجائیں ہم آپ کو امام مانیں گے انہی کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ جس کو بلایا ہے اسی کو قتل کرنا ہے اسی کو قتل کرنا ہے اور اسی کو لوٹنا بھی ہے جب اس کو قتل کروگے اور لوٹوگے جو لوٹوگے وہ بھی تمہارا اور جتنا ظلم کروگے ہر ظلم کے بدلے میں تمہیں ڈبل انام بھی ملے گا وہ دنیا آگئی ان کے دلوں میں دنیا نے آ کر ان کو بہرہم کر دیا شقی بنا دیا اور یہ اشکیہ کا لشکر کوفہ سے تیار ہو کر کربلا آگیا آل رسول کو آ کر محاصرہ کر لیا آل رسول پر پانی بند کر دیا پانی جو ہر ایک پی رہا ہے پرندے پی رہی ہیں ہیوانات پی رہی ہیں وہ آل رسول پر بند کر دیا پانی شہید کیا صرف شہادت پر اکتفا نہیں کیا شہادت کے بعد بھی ظلم پر مقابلہ شروع ہو گیا مقاتل میں لکھا ہے جو ظالم بھی ظلم کرتا تھا پہلے دو گواہ بناتا کہ گواہ رہو میں یہ ظلم کرنے جا رہا ہوں کس بات کا گواہ وہ کہتے تھے چونکہ جب پوچھا جائے گا میں نے کیا کیا ہے تو گواہ ہی دینا میں نے حسین کو پتھر مارا ہے تا کہ مجھے اس پتھر کا معاوضہ مل جائے اس تیر کا معاوضہ مل جائے اتنی ضربیں لگائیں سید شہدہ کو شہادت کے لئے شہید کرنے کے لئے اتنی ضربیں نہیں چاہیے کسی بھی امیر المومنین کو ایک ضربت لگی امیر المومنین کی شہادت ہو گئی بہت سر شہدہ کو ایک ضربت لگی شہادت ہو گی لیکن حسین کو اتنی ضربیں لگی امام چہارم سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے اپنے بابا کی کمیز ملی تو میں نے گننا چاہا کہ اس میں کتنے زخم لگے ہیں گنے نہیں جا سکی جہاں تلوار لگی تھی وہاں نیزہ بھی لگا تھا جہاں نیزہ لگا تھا وہاں تیر بھی لگا تھا جہاں تیر کرنا مقصود ہوتا تو شہید کر دیا شمر لئین نے سر اقدس حسین کو تن سے جدا کر دیا اگر مارنا مقصود تھا تو وہ کام کر دیا لیکن اس کے بعد بھی ظلم جاری رکھا کیوں جاری رکھا اس لیے کہ عبید اللہ نے کہا ہوا تھا آخری دم تک جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو تمہیں دنیا دوں گا تمہیں معاوضہ دوں گا شہادت کے بعد بھی معاف نہیں کیا پھر اس کے بعد لاشوں کی پائمالی کا وقت آگئے لاشوں کو پائمال کرنے کے لیے ہر لاش کی پائمالی کے لیے دو دو گوڑے مقرر کیے گئے لیکن جب زہرہ کے لال کا لاش کو پائمال کرنے کا وقت آیا دس گوڑے مقرر کیے گئے پانچ گوڑے مغرب کی طرف کھڑے کیے گئے پانچ گوڑے مشرق کی طرف کھڑے گئے ادھر کی گوڑے ادھر دوڑتے ادھر کے گوڑے ادھر دوڑتے اس وقت تک گوڑے دوڑاتے رہے جب تک جسم پاک حسین میں کوئی عزم سالم بچ تھا جب یقین ہو گیا تسلی ہو گئی اب بدن حسین میں کوئی حصہ بچا نہیں ہے اس دستے کا سرغنہ عمر ساتھ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے عمر ساتھ سب سے بڑا انعام مجھے دے کہنے لگا کس بات پر کہا اس وجہ سے میں نے سب سے بڑا ظلم میں نے حسین پر کیا لاش حسین میں کوئی حصہ میں سالم نہیں چھوڑا اگر یقین نہیں آتا یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑوں کے سن دیکھ لے اس لیے جب بی بی لاش حسین پر آئی تو آ کر کیا فرمایا آانتل حسین کہ تو حسین بہن وہ بہن جو ساری عمر حسین کے ساتھ رہی جس نے حسین کو ترق نہیں کیا ساری عمر ساتھ رہی جب لاش حسین پر آئی تو آ کر خوشتی ہے انتل حسین تو میرا حسین ہے تو زہرہ کا حسین ہے تو علی کا حسین ہے بی بی نے کیوں یہ جمعہ کہا آزاد اٹھ لیا گیا پھر اس کے بعد میری اپنے مہیا کی لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور اٹھا کر رخ کرتی ہے قبلہ کا اور فرماتی ہے اللہ تقبل منا هذا القرمان اے خدا مجی قرمانی قبول فرماؤ محمد وعلي محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبول اتا جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب جو مریض انہیں شفاع کامل نصیب جو ملتم سے دعا ان کی دعا کو مستجاب فرم جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرم جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برک جو اسیر بے گناہ ہیں پروردگار انہیں رہائی عطا فرما جو مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پروردگار ابحق محمد والی محمد جو بے اولاد ہیں انہیں نیک پروردگار امت اسلامی کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل خواہ املکت پاکستان کی نفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اور وردگارہ ملک کے اندر امن و امان پائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامی سرپرست کو رسوا فرما عزاد داران سید الشہد جہاں کے ہی بھی بل خصوص عراق میں باہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال جان و نام اس کی حفاظت فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و انتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و انتفاق قائم فرما ملت اسلامی کے اندر اتحاد و انتفاق قائم فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق اطاف تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے پانیان مجلس شرقاء مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ کے لئے